اس بندے نے اپنے نیوبون بیبی کو ڈیمنز کو بیچ دیا تاکہ یہ بندہ پوری دنیا پر راج کر سکے کہانی کی شروعات ہوتی ہے لارڈ ڈیاغو کا گمیت سنام کے ایک سیمورے سے یہ بندہ پچھلے بارہ سالوں سے لارڈ بدھا کا ورشی پر ہوتا ہے پر اتنی ساری پریئرز کرنے کے بعد بھی اس سے کوئی ریزلٹ نہیں ملتا اور اب یہ بندہ ہار کر ہال آف ہیل میں چلا جاتا ہے جو کہ ڈیمنز سے کمیونکیٹ کرنے کے لئے اس کے گاؤں کی ایک بہتی فیمس جگہ ہوتی ہے اب اندر چل کر وہ آدمی ایک پریشٹ کو بیٹھا ہوا دیکھتا ہے اس ٹیمپل کے اندر اور یہ بندہ لارڈ ڈیاغو کو سمجھاتا ہے لارڈ ڈیاغو آپ اس ٹیمپل میں آتو چکے ہو لیکن اگر آپ نے ڈیمنز کے ساتھ ڈیل کی تو مرنے کے بعد آپ کو نرک ہی ملے گی کیا آپ سچ میں یہ کرنا چاہتے ہو اور لارڈ ڈی اے کو اس پریشٹ کو بولتا ہے تم جس لارڈ بودھا کو ورشپ کرنے کی بات کرتے ہو وہ میری کسی بھی پریئر کا جواب نہیں دے رہا ہے اور اب میرے پاس ڈیمنز سے ڈیل کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں بچا ہے اور وہ اس پریشٹ کی پیٹ پر اپنی تلوار سے دو بار حملہ کرتا ہے اور اس پریشٹ کو مار دیتا ہے لارڈ ڈی اے کو ان بارہ ڈیمنز کو بتاتا ہے کہ وہ اشیقوہ نام کی ایک چھوٹے سے گاؤں کا راجہ ہے اور اس کی گاؤں میں ایک مہماری فیلنے کے قارن اس کی گاؤں کے ستر پتیشت لوگ مر چکے ہیں اور بارڈ کے قارن اس کی ساری فصلے تباہ ہو چکی ہیں اور اگر ایسے ہی حالات رہے تو اس کی پوری کی پوری کنٹری تباہ ہو جائے گی اور اس کے سارے سپنے چکنا چور ہو جائیں گے اور اسی لیے اب میں بھگوان اور دیوتاوں کی رحم پر ڈیپینڈ نہیں رہنا چاہتا اور میں تم سے یہاں پر کوئی پریئر کرنے نہیں بلکہ ایک ڈیل کرنے آیا ہوں لورڈ ڈییگو ان بارہ ڈیمنز کو کہتا ہے اگر تم میری زمین کو پروٹیکٹ کروگے اور مجھے اس پوری کنٹری کا راجہ بنا دوگے تو بدلے میں میں تمہیں کچھ بھی دینے کو تیار ہوں کیا تمہیں سنائی دے رہا ہے اور تب ہی وہاں پر بجلی چمکنے لگتی ہے جو کی لورڈ ڈییگو کی ماتھے سے جاکٹ ٹکراتی ہے اور اس کے ماتھے پر کروس کا ایک سائن من جاتا ہے اور اس کے ماتھے سے کھون نکلنے لگ جاتا ہے دوسری طرف ہمیں لورڈ ڈییگو کی وائف کو دکھایا جاتا ہے جو کی ایک بچے کو جنم دیتی ہے اب شروعات میں تو یہ بچہ بلکل نارمل ہوتا ہے لیکن تب ہی اس بچے پر ایک زور کی بجلی گر جاتی ہے تب ہی لورڈ ڈییگو بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ ایک نرس اس کمرے سے باہر کی طرف بھاگ رہی ہوتی ہے در کر لورڈ ڈییگو سوچتا ہے کہ بھائی کیا ہو گیا اسے ایسا کہ دیکھ لیا اس نے اور اب لورڈ ڈییگو جلدی سے اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے اس کمرے کی اندر جاتا ہے اور اب لورڈ ڈییگو جیسے ہی اس بچے سے وہ کپڑا ہٹاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس بچے کی آنکھ ناکھ باڈی سکن کچھ بھی نہیں ہوتا ہے پر وہ سانس لے رہا ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے لورڈ ڈییگو سمجھ جاتا ہے کہ ڈیمنز نے اس کی ڈیل کو ایکسپٹ کر لیا ہے لیکن بدلے میں انہوں نے اس بچے کی سارے کے سارے باڈی پارٹس کو لے لیا ہے اور وہ زور زور سے ہسنے لگ جاتا ہے لورڈ ڈییگو اس بچے کو اس کے سامنے بیٹھی اس نرس کو دے دیتا ہے اور کہتا ہے یہ لو اسے کہیں دور فینک کر آؤ اس کی پتنی اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے دیئر وہ جیسا بھی رکھتا ہو ہے تو ہمارا ہی بچہ نا پلیس اسے مجھانے دو پلیس اسے مارو مت میں اس کا کھیل رکھوں گی لیکن لورڈ ڈییگو اس کی کوئی بھی بات نہیں سنتا اور اسے نیچے گراتے ہوئے اس کی پتنی اس سے بھیک مانگتی ہے کہ وہ اس کے بچے کو اس سے الگ نہ کرے لیکن یہ لورڈ ڈییگو اس کی کوئی بات نہیں سنتا اور اسے کہتا ہے تو اب میں راجہ بننے والا ہوں اور تم مجھے ایک اور بچہ پیدا کر دوگی سمجھے تم بھائی کیا ہی بندہ ہے یار اسے ہی میں کتنی بوری طرح سے ٹریٹ کرتا ہے یار اپنی پتنی کو اور تب ہی اس بندے کی نظر وہاں پر پڑے ایک لورڈ بودھا کے سٹیچو پر پڑتی ہے جو کہ اسی لائٹننگ کے وقت ٹوڑ گیا تھا اور تب ہی اس کی دوسری پتنیوں سے بولتی ہے مجھے لگتا ہے لورڈ بودھا نے اس بچے کو پروٹیکٹ کیا اور اپنے سیکریفائز دیا ہے اس کے بعد ہمیں اسی بھوڑی عورت کو دکھا جاتا ہے جو کہ اس بچے کو پانی میں فینکنے آئی ہوتی ہے جنگلوں میں اور وہ اس بچے کو ایک بوٹ کی اندر رکھ دیتی ہے اور اس بوٹ کو دھکا دیکھ کر اس بچے کو پانی میں بہا دیتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس بچے کی اوپر ایک لوکٹ بھی ہوتا ہے جو کیلورڈ ڈیاگو کے کلین کا سائن ہوتا ہے اور اب جیسے ہی وہ بوڑی عورت پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے تو ایک بہت بڑا سا ڈیمن اس پر اٹیک کر دیتا ہے اور اسے کھا جاتا ہے تھوڑی دیر بعد ایک اندھا آدمی وہاں پر آ جاتا ہے جس کا نام بیوہ مارو ہے اور وہ بندہ اس ڈیمن کی پریزنس کو سنس کر لیتا ہے یہ بندہ اندھا ہوتا ہے لیکن پھر بھی یہ چیزوں کو سنس کر سکتا ہے اور یہ اس ڈیمن کی پریزنس کو سنس کر لیتا ہے وہ ڈیمن اس پر حملہ کرنے کے لیے اس کی طرف بڑھتا ہے لیکن وہ جیسے ہی اس پر حملہ کرنے والا ہوتا ہے بیوہ مارو اپنی سوڈ نکالتا ہے اور اس ڈیمن کو بیچ میں سے کار دیتا ہے اور اس بندے کو پانی کے اندر کوئی چیز سنس ہوتی ہے جس کے اندر ریڈ فلیمز دکھائی دیری تھی اور اسے لگتا ہے کہ یہ کوئی کرشٹ آبجیکٹ ہے اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد ہم سولہ سال آگے دیکھتے ہیں جہاں وہ بچہ اب بڑا ہو چکا ہے اور اس کا نام ہیاکی مارو ہے یہ بچہ اس انسیڈنٹ کو سروائف کرتے ہوئے کسی طریقے سے بچ گیا تھا اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہیاکی مارو نے اپنی کمر پر ایک سوڈ بھی لٹکائی ہوتی ہے اور اس نے پروسٹیٹک لیگز آمز یہاں تک کہ اس کا فیس بھی ایک ماسک ہوتا ہے اور وہ ایک ویلیج کی طرف جا رہا ہوتا ہے اب اس ویلیج کے اندر ہم ڈورورو نام کے ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں جو کی مارکیٹ کے بیچوں بیچ چوری کا سامان بیج رہا ہوتا ہے اور تب ہی اس سامان کے اصلی مالک وہاں پر آ جاتے ہیں اور انہیں دیکھ کر ڈورورو بہتی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے لیکن وہ کسی نہ کسی طریقے سے انہیں چکمہ دے کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے پر تھوڑی دیر بعد ہی وہ گنڈے اس سے پکڑ لیتے ہیں اور اسے بہت ہی بری طرح سے مارتے ہیں رہیم نے کھا تیارے بلکل بھی اور اب اس کے بعد وہ سبھی لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکا جو کی ہیکیمرو ہے وہ بریج کے اوپر کھڑا ہوتا ہے اور اسے ایک ڈیمن کی پریزنس سنس ہوتی ہے جو کی اس کی طرف ہی آ رہا تھا لیک میں سے لیکن نیچے کھڑے ان لوگوں کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا کیا کسے دیکھ رہا ہے بھائی کیا ہے یہ بندہ کسے دیکھ رہا ہے یہ اور تب ہی پانی میں سے ایک ڈیمن بھار آتا ہے اور ان سبھی گنڈوں کو ایک ایک کر کر کھانے لگتا ہے اور اب جیسے ہی وہ ڈیمن ڈورورو کو بھی کھانے لگتا ہے تب ہی ہیکیمرو وہاں پر آ کر اس ڈیمن پر اٹیک کر کے ڈورورو کو بچا لیتا ہے اور اب اس ڈیمن اور ہیکیمرو میں بہت ہی خطرناک لڑائی ہونی شروع جاتی ہے اب ہیکیمرو اپنی سوٹس نکالتا ہے جو کہ اس کے آرمز میں فٹ ہو رکھی تھی اور وہ اس بریجی کے ساتھ ساتھ اس ڈیمن کو بھی ڈسٹرائی کر دیتا ہے اور اب اس کے بعد ڈورورو اس سے اس کی آرمز لٹانے جاتا ہے اس کے پاس اور اس کی جان بچانے کے لیے ہیکیمرو کو تھینکیو کہتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہیکیمرو اسے کوئی بھی جواب نہیں دیتا کیونکہ ہیکیمرو بول ہی نہیں سکتا تھا ہیکیمرو کی ساری سنسز کو ان ڈیمنز نے کھا لیا تھا اور تب ہی اجانک سے ہی ہیکیمرو کی باڈی شیک کرنے لگ جاتی ہے اور اس کا ماسک نیچے گر جاتا ہے اور اس کی سکن واپس آنے لگتی ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہیکیمرو کو اگر اپنی باڈی کو واپس لینا ہے تو اسے انہی بارہ ڈیمنز کو مارنا ہوگا جس نے بچپن میں اس کی باڈی کو کھا لیا تھا اور یہ ڈیمن جو بھی ہم نے دیکھا اور وہاں پر جا کر دیکھتا ہے کہ ان میں سے ایک ڈیمن کا سٹیچو بیچ میں سے ٹوٹ چکا ہے اور یہ دیکھ کر ڈیاغو بری طرح سے ڈر جاتا ہے اور اب اس کے ویلیج میں دوبارہ سے وہی مہماری ارتھکویکس اور بارڈ آنی کی وجہ سے ڈیاغو کو شک ہوتا ہے کہ سولہ سال پہلے جو اس نے ڈیمنز کے ساتھ ڈیل کی تھی وہ اب ٹوٹنے لگی ہے اب اس کے بعد ہم ہیکیمرو اور دورورو کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک ویلیج کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور راستے میں چلتے چلتے دورورو ہیکیمرو سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ تم مجھے سن سکتے ہو ارے کچھ تو بولو ارے اپنا نام تو بتا دو چلو اور تمہاری آمس میں یہ سوٹ سفیٹ کیسے ہو رکھے ہیں اور اتنی اچھی طرح سے کیسے لڑ لیتے ہو ارے بھائی کچھ تو بولو یار چرمارے ہو کیا اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہیکیمرو اسے کوئی بھی جواب نہیں دیتا کہ ہیکیمرو بول ہی نہیں سکتا تھا اب ہیکیمرو کو بہت بھوک لگی ہوتی ہے اور وہ جھاڑیوں میں سے کچھ بیریز کو نکال کر کھانے لگ جاتا ہے دورورو سمجھ جاتا ہے کہ ہیکیمرو کو بھوک لگی ہے اس لئے وہ شام ہوتے ہی ایک ریور کی کنارے کیمپنگ کرتے ہیں اب دورورو اس سے پھر سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے دراصل ہیکیمرو کو کوئی بھی چیز دکھائی تو نہیں دیتی ہے لیکن اسے اوبجیکٹس کا کلر دکھائی دیتا ہے جسے کی وہ پہچان سکتا ہے کہ کوئی چیز اس کے لئے خطرہ ہے یا نہیں وائٹ کلر والی چیزیں سیف ہوتی ہیں لیکن ریڈ کلر والے اوبجیکٹس ڈیمنز کی نشانے ہوتی ہیں اور اس کے لئے خطرناک ہیں اور دورورو کی سول کا کلر کسی خطرے کو انڈیکیٹ نہیں کرتا اور اسی لئے وہ دورورو پر اٹیک نہیں کرتا کبھی بھی اور اسے اپنے پاس رہنے دیتا ہے تھوڑی دیر بعد صبح ہو جاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہیکیمارو مچھلیوں کا شکار کر رہا ہوتا ہے اور تبھی دورورو کو ایک جوب کے بارے میں بتا چلتا ہے جس سے کہ وہ بہت سارا پیسہ کما سکتے ہیں اور وہ ہیکیمارو کو اپنے ساتھ لے کر چلے لگتا ہے اور راستے میں وہ اسے بتاتا ہے کہ کسی مانسٹر نے ایک گاؤں میں تباہی مچا رکھی ہے اور جو بھی ٹرائیولرز، ٹیوریسٹس اس گاؤں کو وزٹ کرنے آتے ہیں وہ لوگ اچانک سے ہی گائے بوجاتے ہیں لیکن اوبیسلی ہیکیمارو کو کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا ہوتا لیکن پھر بھی ہیکیمارو دورورو کے ساتھ چلا جاتا ہے اب تھوڑی دیر بعد وہ لوگ اس گاؤں میں پہنچ جاتے ہیں اور دورورو اس ویلیج کے چیف ڈین کی چیزے پوچھتا ہے ہم نے سنائے آپ کسی مصیبت میں ہیں ہم آپ کی مدد کے لئے یہاں پر آئے ہیں یہ سنکر وہ چیف اور سبھی ویلیجرز بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور دورورو انہیں ہیکیمارو کے بارے میں بتاتا ہے تو پیش ہے ہیکیمارو یہ بہت ہی کمال کا ہے اس نے ایک بہت بڑے سے راکشس کو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی مار رہا تھا یہ بہت زیادہ طاقتور ہے اور وہ ویلیج کا چیف اس کی باتوں پر یقین کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے چھوٹے استاد کل ہوتے ہی ہم آپ کو آپ کے پہلے مشن پر بھیج دیں گے اور یہ سنکر دورورو بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور اب اس کے بعد وہ لوگ ایک کمرے کے اندر ریشٹ کرنے جاتے ہیں اب اگلی صبح ڈن کیجی ان دونوں کو بتاتا ہے چھوٹے استاد لیڈی بینڈ آئے آپ سے ملا جاتے ہیں کیا آپ ریڈی ہیں دورورو پوچھتا ہے ابے کون ہے یہ کون لیڈی بینڈ آئے کون ہے یہ اب وہ دونوں لیڈی بینڈ آئے سے ملنے جاتے ہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لیڈی بینڈ آئے کو دیکھتے ہی ہیاکی مارو اپنی سفورٹس باہر نکال لیتا ہے اور اس پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے دورورو بہت ہی مشکل سے ہیاکی مارو کو سمجھاتا ہے ارے کیا کر رہے ہو بھائی اور تبھی سبھی ویلیجرز وہاں پر آ کر ہیاکی مارو کو روکتے ہیں اور ان دونوں کو پکڑ کر سٹور ہاؤس کے اندر قیاد کر دیتے ہیں دورورو ہیاکی مارو کو نانٹا ہے تم پاگل واگل ہو کیا اتنی خوبصورت تھی وہ تم نے اس پر حملہ کیوں کیا اور تبھی یہ میں وہاں پر اسے بوڑے ویکتی کو دکھا جاتا ہے جس کا نام بیو مارو ہے جس سے ہم نے تھوڑی دیر پہلے ابھی دیکھا تھا وہ بندہ ان دونوں کے پاس جاتا ہے اور انہیں بتاتا ہے شاید میں نے تمہارے دوست کو کہیں پر دیکھا ہوا ہے یہ مجھے دیکھا دیکھا کیوں لگ رہا ہے بیو مارو کسی بھی انسان کی سول کا کلر دیکھ سکتا تھا اب وہ دونوں آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی ہیاکی مارو اور اس بوڑے آدمی کو کسی چیز کی پریزنس سینس ہوتی ہے جو کہ ان کی طرف ہی آ رہی تھی اور ایک ویل میں سے کسی کریچر کا ہاتھ بہار آنے لگتا ہے لیکن تب ہی ہیاکی مارو اپنی سوڑ سے اس کا ہاتھ کار دیتا ہے اور اس کا پیچھا کرتے کرتے کوئے میں کچھ جاتا ہے اور اس ویل کی دوسری طرف جا کر بیو مارو اور دورورو دیکھتے ہیں کہ ہیاکی مارو لیڈی بینڈے کے روم کی طرف ہی جا رہا ہوتا ہے اور دروازہ توڑ کر اس کے روم میں انٹر کر جاتا ہے بیو مارو کو اس لیڈی بینڈے کی سول کا کلر ریڈ دکھائی دیتا ہے جو کی ایک ڈیمن کی نشانی ہے اور تب ہی لیڈی بینڈے اپنے اصلی روپ میں آ جاتی ہے اور وہ ہیاکی مارو پر حملہ کر دیتی ہے اور ان دونوں میں بہت ہی ختمناک لڑائی ہونی شروع جاتی ہے کہ مارو اپنی سول کی ہلپ سے اس کی دونوں آنکھوں کو فور دیتا ہے اور تب ہی اس ویلیڈ کا چیف وہاں پر آ جاتا ہے اور لیڈی بینڈے کو وہاں سے بھاگنے کے لیے کہتا ہے کیاکی مارو اس کو پیچھے کرتا ہے اور بیو مارو اور دورورو اس آدمی سے پوچھتے ہیں تم نے ایسا کیوں کیا کیا تم بھی گداری کر بے ہو تم نے ہمیں مارنے کی کوشش کی تھی نا تو میں پاتا تھا وہ ایک ڈیمن ہے ڈین کی چیو نے بتاتا ہے ہاں آپ سے کہہ رہے ہو مجھے پاتا تھا وہ ایک ڈیمن ہے دراصل یہ ڈیمن ہمارے ویلیج پر قبضہ کر چکی ہے اور اگر ہم اسے یہاں پر آنے والے مسافروں کو نہیں کھلوائیں گے تو یہ ہمارے پورے کے پورے ویلیج کو کھا جائے گی اور اسی لئے اپنی ویلیج کو پروڈک کرنے کے لیے میں نے ایسا کیا اور جو ویلیجرز یہاں پر آتے ہیں چیف دین کیچی بہتی زیادہ اداس ہو جاتا ہے کیونکہ وہ لیڈی بلکل انوسینٹ تھی بس اس ڈیمن نے اس پر قبضہ کر رکھا تھا اور چیف دین کیچی انہیں بتاتا ہے کہ ان کی پاس پیسے کمانے کا کوئی بھی سورس نہیں ہے اور ان ٹریبلرز کو مار کر جو بھی پیسے ملتے تھے کونے سے ان کے گاؤں کا گزارہ چلتا تھا مجھے ماف کر دینا تھوڑی دیر بعد وہ لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں اور دوررو ہیکی مارو سے مافی مانگتا ہے کیونکہ اس نے لیڈی بینڈ ایپر جب اٹیک کیا تھا تب اس نے ہیکی مارو کو بہتی برا بھلا کا تھا اس لئے دوررو اسے سوری کہتا ہے اور چلتے چلتے ہیکی مارو زمین کے اوپر کچھ لکھتا ہے اور بیوہ مارو اسے سنس کر کر بتاتا ہے کہ تمہارے دوست کا نام ہیکی مارو ہے اور اسے ہیکی مارو کے بارے میں سب کچھ یاد آ جاتا ہے سولہ سال پہلے کا ہم ڈیاغو کو دیکھتے ہیں اور ایک سولجر آ کر لارڈ ڈی ایگو کو بتاتا ہے سر ہمارے ساتھی ویلیج نے ہم پر اٹیک اعلان کر دیا ہے اور بہت سارے سولجرز ہمارے طرف ہی آ رہے ہیں ہم پر حملہ کرنے کے لیے اور یہ سن کر لارڈ ڈی ایگو کا شک اور بھی زیادہ پکا ہو جاتا ہے کہ سولہ سال پہلے اس نے ڈیمنز کے ساتھ جو اب ڈیل کری تھی وہ اب ٹوٹنے لگی ہے اور وہ سیمورائے کو ہال آف ہیل کے اندر انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے بھیج دیتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں یہ ہال آف ہیل کے اندر ایک اور ڈیمنز سٹیچو ٹوٹ جاتا ہے جس کے وجہ سے ہیاکیا مارو کی بونز واپس آ جاتی ہیں اب اس کے بعد ہم سولہ سال پہلے کا ایک سین دیکھتے ہیں جہاں جنگ کے میدان میں بہت ساری ڈیڈ باڈیز پڑی ہوتی ہیں اور ہمیں زوکائے نام کے ایک سیمورائے کو دکھا جاتا ہے جو کہ لارڈ شیبا کی آرمی کا لیڈر ہوتا ہے یہ بندہ بہت ہی بہرہمی سے سبھی باڈیز کو کریوسیف ایک ہرہا ہوتا ہے اور سبھی اس کی پتنیوں سے روکنے کے لیے اس کے پاس جانے کی کوشش کرتی ہے پر اسی کی آرمی کا ایک سولجر اس کی پتنی کو مار دیتا ہے یہ دیکھ کر زوکائے کو یقین نہیں آتا کہ یہ ابھی ہوا کیا وہ اس چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر پاتا کہ اس کی پتنی مر چکی ہے وہ اس صدمے کو سہن نہیں کر پاتا اور ایک چٹان سے نیچے گھر جاتا ہے پر وہ بندہ سروائیف کر جاتا ہے اور کچھ سالوں بعد ایک ڈاکٹر بن جاتا ہے اور لوگوں کو فری میں پروسٹھیکس پروائیڈ کرتا ہے سبھی ویلیجرز اسے لارڈ بودھا کا افتار سمجھتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک اسیسٹین بھی ہوتا ہے جس کا نام کانمے ہے جو کہ اس کی بہت رسپیکٹ بھی کرتا ہے ایک دن کانمے جنگل سے کچھ لکڑیاں لے کر گھر کی طرف جا رہا ہوتا ہے کہ تب یہ راستے میں اسے ایک چھوٹا بچہ اور اس کی ممی دکھائی دیتے ہیں اس کی ممیوں سے بتاتی ہے کہ کسی پاگل سیموری نے اس کی ایک عام کار دی ہے اب وہ بندہ اس بچے کو لے کر زوکائی کے پاس سلا جاتا ہے اور زوکائی اس کا علاج کرتا ہے اس کی پٹی کرتا ہے اور واپس جاتے وقت اس بچے کی ممی کانمے کو بتاتی ہے کہ زوکائی ڈاکٹر بننے سے پہلے ایک سیموری تھا اور لورڈ شیبہ کی آرمی کا لیڈر بھی تھا اب کانمے سیدھا جاتا ہے زوکائی کی پاس اور اسے پوچھتا ہے کیا یہ بات سچ ہے کہ سولہ سال پہلے آپ لورڈ شیبہ کی آرمی کے لیڈر تھے اور زوکائی سمجھ جاتا ہے کہ کانمے کو سب کچھ پتا چل چکا ہے اس کے پاسٹ کے بارے میں اور زوکائی اسے بتاتا ہے اس چٹھان سے نیچے گرنے کے بعد کچھ فارنرز نے مجھے بچایا تھا اور ان کے دیش میں جا کر میں نے پروسٹیٹک لیکس بنانے کا کام سیکھا تاکہ میں اپنے پاپو کا پریشت کر سکوں لیکن کانمے اسے بتاتا ہے اس شیبہ کلین سے ہونے والی جنگ میں میرے فادر بھی تھے جنہیں بہت ہی بے رہمی سے کروسیفائی کر دیا گیا تھا اور یہ سن کر زوکائی حیران رہ جاتا ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس دن جس بندے کو وہ کروسیفائی کر رہا تھا وہ کانمے کے فادر تھے اب کانمے زوکائی کو مارنے کے لیے اس کی طرف بڑھتا ہے ایک چاکو لے کر لیکن زوکائی اسے کہتا ہے تم چاہو تو مجھے مار سکتے ہو لیکن پلیز مجھے اس بچے کے لیے ایک پروسٹیٹک لیک بنانی ہے اس کے بعد تم مجھے مار سکتے ہو اور کانمے رک جاتا ہے اور زوکائی کو نہیں مارتا اس کی پروسٹیٹک لیک وہی پر فینک کر وہاں سے چلا جاتا ہے یہ دیکھ کر زوکائی بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور اسے ڈھونڈنے کے لیے جنگل کی طرف جاتا ہے اور راستے میں زوکائی کو ایک بوٹ پڑی ہوئی ملتی ہے جس کے اندر ایک نیوبون بیبی ہوتا ہے جو کتا ہیاکی مارو اور زوکائی نوٹس کرتا ہے کہ ہیاکی مارو زندہ ہے اور وہ سانس لے پار آئے اور زوکائی کو جینے کے لیے ایک نیا پربس مل جاتا ہے اب ایک سال بعد لوڈ ڈی ایگو کو اس کی پتنی ایک دوسرا بچہ پیدا کر کر دیتی ہے جس کا نام توہ مارو ہے اور یہ بچہ بلکل نانبل ہوتا ہے اور یہ دیکھ کر لوڈ ڈی ایگو بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اب چھ سال بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہیاکی مارو اب چھ سال کا ہو چکا ہے اور زوکائی اسے چھ سالوں سے پال رہا تھا اور ہیاکی مارو کے لیے اس نے پروسٹیٹک لیگز آمز یہاں تک کہ ایک فیس ماسک بھی دیا ہوتا ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہیاکی مارو کو ہیاکی مارو نام زوکائی نے ہی دیا ہوتا ہے اب ایک دن ہیاکی مارو جنگل میں ٹہل رہا ہوتا ہے کہ تب ہی ایک ڈیمن اس پر حملہ کر دیتا ہے لیکن زوکائی صحیح ٹائم پر آ کر ہیاکی مارو کو بچا لیتا ہے اب زوکائی کو ریلیز ہو جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے ہیاکی مارو کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا پر اگر اسے اس دنیا میں سروائف کرنا ہے تو اسے اسے سٹرونگ بنانا ہوگا اسی لئے زوکائی اسے لڑنا سکھاتا ہے اور دس سالوں تک کڑی ٹریننگ کرنے کے بعد ہیاکی مارو ایک ٹرینڈ ڈیمن سلیر بن جاتا ہے اور ڈیمن سلیر سے یاد آیا ڈیمن سلیر بھی تو کور کرنا ہے بھائی اس کی ویڈیو بھی بہت ہی جلد آنے والے ہیں اب ایک پرٹیکولر ڈیمن کو مارنے کے بعد ہیاکی مارو کی ایک ٹرینڈ گروہ ہو جاتی ہے زوکائی کو یہ دیکھ کر اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آتا یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی یہ تو impossible ہے تمہاری ٹرینڈ ریجن ریٹ کیسے ہو رہی ہے اب زوکائی ہیاکی مارو کی دونوں آمز میں سوارڈز فٹ کر دیتا ہے اور اسے ایک لوکٹ بھی دے دیتا ہے جو کہ اسے سولہ سال پہلے اسی کی گلے میں لٹکا ہوا ملا تھا اس بوٹ کے اندر اب زوکائی اسے آخری بار گلے لگاتا ہے اور ہیاکی مارو وہاں سے چلا جاتا ہے ہمیشہ کے لیے اب سٹوری پریزن ٹائم لین میں شفٹ ہو جاتی ہے اور ہم بیوہ مارو اور ڈورورو کو دیکھتے ہیں بیوہ مارو ڈورورو کو بتاتا ہے کچھ لوگوں نے ڈیمنز کے ساتھ کوئی ڈیل کی ہوگی جس کی وجہ سے ان ڈیمنز نے اس بیچارے کی سبھی بوڈی پارٹس کو کھا لیا تب ہی ہیاکی مارو وہاں پر آ جاتا ہے اور وہاں پر آتے ہی اپنا پیر آگ میں ڈال دیتا ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہیاکی مارو کی سنس کرنے کی شکتی واپس آ چکی ہے اور اب اسے پین محسوس ہونے لگا ہے اب اس کے اگلے دن ہم ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جو کی بودھا سے پری کر رہی ہوتی ہے اور تب ہی وہ ہیاکی مارو کو دیکھتے ہیں جو کی باہر بارش میں کھڑا ہوتا ہے اور ہیاکی مارو کو بھیگتا ہوتا دیکھ کر وہ لڑکی اسے کہتی ہے ارے بیٹا تم وہاں پر کیا کر رہے ہو اندر آ جاؤ اور تب ہی دورو رو اسے بتاتا ہے کوئی فائدہ نہیں ہے آنٹی یہ سن نہیں سکتا کوئی فائدہ نہیں ہے بول کر اور اب دورو رو اور وہ لڑکی آپس میں تھوڑی باتیں کرنے لگتے ہیں وہ تو انہوں آپس میں بات کر رہے ہوتے کہ تب ہی ایک گھائل سیمورائے ان کے سامنے آ جاتا ہے یہ دیکھ کر وہ لوگ حیران رہ جاتے ہیں اور تب ہی ہیاکی مارو کو جنگل میں کچھ دیکھائی دیتا ہے اور اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے دورو رو بھی ہیاکی مارو کے پیچھے جانے لگتا ہے اور تھوڑی آگے چل کر ہیاکی مارو رک جاتا ہے اور وہ اپنے سامنے دیکھتا ہے کہ بہت ساری لاشے پڑی ہوتی ہیں بھائی کس کا کام ہے یہ اتنا کھون کرابا اور اسے دیکھ کر دورو رو بری طرح سے ڈر جاتا ہے اور تب ہی ایک بڑا آدمی ان پر حملہ کر دیتا ہے اس کے ہاتھ ہمیں ایک تلوار ہوتی ہے لیکن ہیاکی مارو بھی اپنی سوڑ کی ہلپ سے اس کے اس اٹیک کو ڈوج کر لیتا ہے اس آدمی کو دیکھ کر دورو رو اسے پوچھتا ہے ہاں بھی کیوں مارا تم نے لوگوں کو پاگل واگل ہو کہتا ہے تو وہ آدمی کہتا ہے میں نے نہیں مارا انہیں یہ تو میری تلوار کا کمال ہے یہ تلوار خون کی پیاسی ہے اس لئے میرے ذریعے سے اس نے ان سبھی لوگوں کو مار ڈالا اور تب ہی ڈرڈروں کہتا ہے بھائی تو کیا ہی بندہ ہے یار کوئی تلوار خون کی پیاسی ہو سکتی ہے بچہ ہوں پر پاگل نہیں ہوں چل نکلیں آنسے وہ بندہ کہتا ہے یہ کوئی معاملی تلوار نہیں ہے یہ ایک شیطانی سوڈ ہے اور یہ بول کر وہ بندہ ہاکیو مارو پر حملہ کر دیتا ہے ہاکیو مارو بھی اسے لڑنے لگتا ہے اور فائٹ کرتے کرتے وہ دونوں ایک پہاڑی پر پہنچ جاتے ہیں وہ بندہ ہاکیو مارو پر حملہ کر کے اس کی ٹانگ میں اپنی تلوار کو گھسا دیتا ہے اور اس آدمی کے ہاتھ سے وہ تلوار اس پروسٹیٹک لے کے ساتھ ساتھ نیچے گر جاتی ہے اور وہ آدمی بھی اس پہاڑی سے نیچے گر جاتا ہے تب ہی دورو رو وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے ارے امارتی تم نے اسے رکو میں تمہاری ٹاگے لے کر آتا ہاپس اور دورو رو ڈھونڈتا رھونڈتا ہاکیو مارو کے پیر کے پاس آ جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس پیر کے اندر تلوار گھسی ہوئی تھی اور اب جیسے ہی دورو رو اس تلوار کو اس پیر سے الگ کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ تلوار چمکنے لگ جاتی ہے اور اس کے بعد ہم اس لڑکی کو دیکھتا ہے جو کی ہے کہ مارو اور دورو رو کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے جنگل میں تب ہی اسے وہی آدمی دکھائی دیتا ہے اور اسے بھائی کہہ کر بلاتی ہے جس سے میں پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ اس لڑکی کا بھائی ہے اس کے بعد ہم دورو رو کو دیکھتے ہیں جسے وہ تلوار کھیچ کر کہیں پر لے جا رہی ہوتی ہے دورو رو کہتا ہے ارے کہاں لکھر جا رہی ہے مجھے چھوڑو مجھے ارے کیا مسیبت ہے اور تب ہی دو آدمی دورو رو کے سامنے آ جاتے ہیں اور وہ دورو رو سے پوچھتے ہیں اوے بالک اتنی رات کو کیا کر رہے ہو یہاں پہ گم بم ہو گئی ہو کہ تم دورو رو کہتا ہے ارے میرے سامنے متاؤ جاؤ یہاں سے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ تلوار ان دونوں پر حملہ کرنے کی کوشش کرتی ہے اور وہ دونوں ڈر کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں دورو رو کہتا ہے نہیں میں تو میں ایسا نہیں کرنے دوں گا میں تو میں کسی بھی ماسوم کو نہیں مارنے دوں گا رک جاؤ پر وہ تلوار رکتی نہیں ہے اور وہ دورو رو کو اور بھی آگے لے جانے لگتی ہے جنگل میں اور پیچھے سے ہیکیو مارو بھی دورو رو کو دیکھ لیتا ہے ایک گاؤں کی طرف بڑھنے لگتا ہے اسی گاؤں میں جس میں وہ لڑکی اور اس کا بھائی ہے اب وہ سبھی لوگ دورو رو کو دیکھ لیتے ہیں اور چلانے لگتے ہیں سبھی لوگ چھپ جاؤ کلر آ چکا ہے اور ہم دورو رو کو دیکھتے ہیں جو کی بہت زیادہ ڈرہ ہوتا ہے اور تب ہی ہیکیو مارو بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور اب دورو رو ہیکیو مارو کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے کہ اب فائنلی چلو وہ بچ جائے گا لیکن وہ دیکھتا ہے کہ ہاں کے مارو اپنی دونوں کی دونوں سورٹس نکال لیتا ہے جسے دیکھ کر دورو رو کی فٹ جاتی ہے اور پھر ہم اس لڑکی اور اس کی بھائی کو دیکھتے ہیں اور وہ لڑکی اسے کہتے ہیں چلو بھائی اب ہم گھر جلتے ہیں اس گاؤں کو چھوڑ کر لیکن اس کا بھائی کچھ نہیں کہتا اور تب ہی ہمیں اس بندے کا فلیش بیک دکھا جاتا ہے پاسٹ کا اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس بندے کو بندی منا رکھا ہوتا ہے اور ایک سیمرائے اسے ایک آدمی کی جان لینے کے لیے کہتا ہے لیکن یہ بندہ اس کو مارنے سے منا کر دیتا ہے اور پھر وہ کمانڈر اسے ایک دلوار دیتا ہے اور یہ بندہ جیسے ہی اس دلوار کو اٹھاتا ہے تو وہ دلوار خود با خودی چل کر اس بندے کو جان سے مار دیتی ہے اور یہ وہی دلوار تھی جو اس وقت تباہی مچا رہی ہے اس گاؤں میں اور وہ کمانڈروں سے بتاتا ہے بلکل ایسے ہی مار نہ ہے اسے یہ دلوار جیسے ہی کھون کے کانٹیک میں آتی ہے اور بھی زیادہ تیز ہو جاتی ہے اور اب وہ آدمی جتنے بھی لوگ وہاں پر ہوتے ہیں سبی کو مار دیتا ہے اور وہ کمانڈر اس دلوار کا نام نیرو بتاتا ہے اور وہ کمانڈر کہتا ہے نہیں بات نہیں منی اس دلوار کو اور کھون چاہیے اور اب یہ بندہ وہاں پر موجود سبی سینی کو کو بھی مار دیتا ہے اس کے بعد وہ دلوار اسے اور کھون کرنے کو گیتی ہے اور اس طرف پریزنٹ میں ڈورو رو ہیکی مارو پر حملہ کر رہا ہوتا ہے اور تب ہی وہ تلوار ڈورو رو کو کہیں اور لے جانے لگتی ہے لیکن ہیکی مارو اس کا پیچھا کر کے اس پر حملہ کرنے لگتا ہے اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آدمی وہاں سے جانے لگتا ہے کہ تب اس کی بہن اسے روک لیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہاں سے مت جاؤ بھئیہ پلیس لیکن وہ آدمی اسے نیچے گرا دیتا ہے اور کہتا ہے نہیں نیر مجھے بلا رہی ہے مجھے جانا ہوگا اور وہ آدمی وہاں سے باہر چلا جاتا ہے اور دوسری طرف ہیکی مارو ڈورو رو پر حملہ کر رہا ہوتا ہے اور ہیکی مارو ایک زوردار وار کر کے اس تلوار کو ڈورو رو کے ہاتھ سے چھوڑا دیتا ہے اور وہ تلوار دور گر جاتی ہے اور ڈورو رو پر ہوش ہو جاتا ہے ہیکی مارو سے پکڑتا ہے اور اسے پاس میں ہی لٹا دیتا ہے اور تب ہی وہ آدمی وہاں پر آ کر اس فورد کو اٹھا لیتا ہے اور کہتا ہے یہ سفورد صرف میری ہے اور وہ تلوار چمکنے لگ جاتی ہے تو میں مجھے پہلے ہی مار دینا چاہیے تھا اب میں تمہیں ختم کر دوں گا اور اتنا بول کر وہ ہیکی مارو پر حملہ کر دیتا ہے اور ان دونوں میں بہت ہی خطرنک لڑائی ہونی شروع جاتی ہے اور وہ لڑکی ان کی باہر آواز سن کر ان کے پاس جانے لگتی ہے اور وہ لڑکی وہاں پر پہنچاتی ہے باہر اور ہیکی مارو اسے بھیک مانگتی ہے کہ وہ اس کے بھائی کو مت مارے پلیز تب ہی وہ آدمی ہیکی مارو کے ہاتھ پر تلوار سے حملہ کر دیتا ہے لیکن ہیکی مارو اپنے ہاتھ کو علا کر کے اپنی تلوار نکال دا ہے اور اس آدمی کو جان سے مار دیتا ہے اور اس تلوار کو بھی توڑ دیتا ہے اور تب ہی دورو رو بھی اٹ جاتا ہے اور وہ حیکی مارو کے ہاتھ کو واپس لگاتا ہے اب اپنے بھائی کو مرا ہوا دیکھ کر وہ لڑکی رونے لگ جاتی ہے اور تب ہی حیکی مارو کے کان میں بہت تیز درد ہونے لگتا ہے اور اس کے پروسٹیٹک ایئرز نیچے گر جاتے ہیں اور اسے اس لڑکی کے رونے کی آواز سنائی دیتی ہے پہلی بار اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ حیکی مارو کی سننے کی شکتی واپس آ چکی ہے اور اس طرف ہال آف ہیل میں ایک اور ڈیمن سٹیچو ٹوٹ چکا ہے اور اب حیکی مارو کی سننے کی شکتی واپس آنے کی وجہ سے اسے پہلی بار دنیا کی آوازیں سنائی دیتی ہے جو کہ بھائی ایک اچھی بات بھی ہوتی اور ایک بری بات بھی کیونکہ اتنی ساری وائسز ایک ساتھ سننے کی وجہ سے حیکی مارو کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ کونسی ساؤنڈز ایمپورٹنٹ ہیں اور کونسی نہیں اور اسے آڈیٹوری انفرمیشن کو پروسیس کرنے میں بہت زیادہ دکت آتی ہے وہ سبھی لوگ ایک بون فائر کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں دورورو ہیکی مارو کو سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے اور تب ہی ایک جائنٹ برڈ ان پر حملہ کر دیتی ہے ہیکی مارو اس سے لڑنے کیلئے اپنی سوٹس نکال لیتا ہے پر اتنی ساری ساؤنڈز آ رہی تھی انس کے آس پاس سے ہیکی مارو اس برڈ پر فوکس نہیں کر پاتا اور اس برڈ سے لڑنے میں اسے بہت سٹرگل کرنا پڑتا ہے اور گائز یہ بڑے بڑے ڈیمنز کو ہرانے والا ہیکی مارو ایک چڑیا سے پھٹ جاتا ہے تب ہی بیوہ مارو وہاں پر آ جاتا ہے اور اس برڈ پر ایک بہتی خطرنا اکٹیک کر کے اسے مار دیتا ہے اور ان دونوں کی جن بچا لیتا ہے دورورو بیوہ مارو کو بتاتا ہے کہ ہیکی مارو کی سننے کی شکتی واپے سچ چکی ہے اور اس کی وجہ سے وہ پہلے سے کمزور ہو گیا یار دورورو ہیکی مارو کے لیے پاس کہیں ایک ٹاؤن سے کچھ دوائیاں لینے کیلئے بولتا ہے لیکن بیوہ مارو سے بتاتا ہے کہ ساکائی کلین نے اپنے ہی ساتھی کو دھوکا دیا اور اب ان دونوں میں جنگ چھڑنے والی ہے کسی بھی ٹائم تو ابھی وہاں پر جانا بلکل بھی سیف نہیں رہے گا اور ہیکی مارو بہت زیادہ تھکاوٹ ہونے کی وجہ سے سو جاتا ہے تھوڑی در بعد صبح ہو جاتی ہے اور ہیکی مارو کو ایک بہتی پیاری سی آواز سننے دیتی ہے ہیکی مارو اس وائز کا پیچھا کرنے لگتا ہے اور ہمیں ایک لڑکی کو دکھا جاتا ہے جو کہ اپنے کپڑے ساف کر رہے ہوتی ہے اس لڑکی کا نام یہ ہوتا ہے اور وہ گانا گاری ہوتی ہے ہیکی مارو اس لڑکی کے پاس آتا ہے اور میو سے پوچھتی ہے ارے کیا تمہیں چوٹ لگی ہے اور تب ہی ہیکی مارو اس پر گر جاتا ہے اور میو سے سنبھالتی ہے اور اس کے گھر لے جا کر ہیکی مارو کا علاج کرتی ہے اور بیوہ مارو اس لڑکی کا شکریہ دا کرتا ہے ہیکی مارو کی ہلپ کرنے کے لیے اور وہ لڑکی بتاتی ہے کہ ہیکی مارو اکیلہ نہیں ہے اس کے جیسے اور بھی بہت سارے بچے اس کے ساتھی وہاں پر رہتے ہیں جنہوں نے وار میں اپنے پیرنٹس کو کھو دیا تھا اور اب ان کے پاس رہنے کے لیے کوئی بھی جگہ نہیں بچی تھی اس لیے وہ سب ایک ساتھی رہتے ہیں وہ بچے ان تینوں کو کھانا آفر کرتے ہیں اور میو کو ریشٹ کرنے کے لیے بولتے ہیں دورورو دیکھتا ہے کہ ان سبھی میں سے ایک بچہ کپڑے دورا ہوتا ہے اور اس بچے کی ہلپ کرنے کے لیے دورورو اس کے پاس جاتا ہے اور وہ بچہوں سے بتاتا ہے کہ میو بہت زیادہ ہرڈ ورکیگ ہے اور نائٹ شیفٹ کرنے کے بعد دن میں آرام کرتے ہیں اس لیے دن میں اسے کوئی بھی پریشان نہیں کرتا ہمیں سے اور دوسری طرف بیو مارو سیکھکائی آرمی سے بچنے کے لیے کوئی سیف جگہ ڈھونڈنے وہاں سے چلا جاتا ہے اور دوسری طرف ہمیں لورڈ ڈیاگو کو دکھر جاتا ہے جس کا راجے اب دھیرے دھیرے ڈشٹروئے ہونے لگ گیا تھا اسی کا دوست سیکائی اسی کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیتا ہے اور تو اور پچھلے ایک منت سے اس کے گاؤں میں بارش بھی نہیں ہوتی ہے جس کی وجہ سے کوئی فرسل گروہ نہیں ہوتی اور اس کے گاؤں کے لوگ پھر سے بھوکھے مرنے لگتے ہیں لورڈ ڈیاگو کو اس کی پتنی بتاتی ہے کہ شائرس نے ڈیمنز کے ساتھ ڈیل کر کے بہت بڑی گلتی کر دی ہے اور اب اسکراجے کسی بھی وقت تک ختم ہو سکتا ہے اس کے بعد ہم بیو مارو کو دیکھتے ہیں جس سے رہنے کے لیے ایک سیف جگہ مل جاتی ہے اور وہ یہ بات سب کو بتاتا ہے لیکن ایک پرابلم ہوتی ہے اس جگہ پر پہلے سے ایک ڈیمن رہتا ہے اور یہ سن کر ہکی مارو اس ڈیمن سے لڑنے کے لیے وہاں سے جانے لگتا ہے دور ارو ہکی مارو کو رکتا ہے کیونکہ وہ ابھی پوری طرح سے recover نہیں ہوا تھا لیکن ہکی مارو اس کی کوئی بات نہیں سنتا اور وہاں سے چلا جاتا ہے بیو مارو بھی اس کے ساتھ جاتا ہے اور راستے میں چلتے چلتے بیو مارو دیکھتا ہے کہ ہکی مارو کے اندر ڈیمن فلیمز ہیں اور یہ دیکھ کر وہ تھوڑا سا گھبرا جاتا ہے ادھر ہم دوسری طرف میو کو دیکھتے ہیں جو کی نائٹ شفٹ کے لیے جنگل میں تیار ہو کر چلی جاتی ہے اور کچھ ٹرابلرز کو بتاتی ہے کہ اسے ایک جاپ کی ضرورت ہے اور ادھر ہکی مارو اور بیو مارو اس ڈیمن کو ہرا کر اس لینڈ کو کونکر کرنے کے لیے اسی لوکیشن پر پہنچ جاتے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہکی مارو بلکل بھی لڑنے کی حالت میں نہیں ہوتا اور بیو مارو اسے لڑنے کی لیے منع بھی کرتا ہے لیکن پھر بھی ہکی مارو اس ڈیمن کے ساتھ بٹھ جاتا ہے اور ان دونوں میں بہت ہی خطرنک لڑائی ہونی شروع جاتی ہے اس کے بعد سین ڈورورو کی طرف شفٹ ہو جاتا ہے جو کی میو کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے اور تب ہی وہ میو کو دیکھتا ہے اور میو کو دیکھ کر اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آتا دراصل میو ایک پروشٹیٹوٹ ہوتی ہے اس کی وجہ سے ہی وہ نائٹ میں کام کرتی ہے اور کسی کو بھی اس کی اس نائٹ شفٹ کے بارے میں نہیں پتا ہوتا اور یہ دیکھ کر ڈورورو بہت زیادہ ڈسپوائنٹ ہو جاتا ہے اس طرف ہکی مارو اور اس ڈیمن کے بیچ میں بہت ہی خطرناک فائٹ ہونی شروع جاتی ہے وہ ڈیمن ہیاکی مارو کی ایک ٹانگ کھا جاتا ہے اور اس کی رائٹ لیگ اب پوری طرح سے ٹوٹ چکی ہے اور اس طرف ڈورورو واپس گھر کی طرف جانے لگتا ہے جو کی میو کو اس حالت میں دیکھ کر بہت زیادہ ڈسپوائنٹ ہو جاتا ہے اور راستے میں اسے پریشٹ اور ہیاکی مارو ملتے ہیں اور ڈورورو دیکھتا ہے کہ ہیاکی مارو کی رائٹ لیگ بوری طرح سے ٹوٹ چکی ہے اور یہ دیکھ کر دوررو بہتی زیادہ ڈر جاتا ہے وہ پریشٹ اسے بتاتا ہے کہ میں نے اسے منع کیا تھا بھائی اس سے فائٹ مت کر تیری حالت ٹھیک نہیں ہے اور میں نے اسے بہت روکنے کی کوشش کی لیکن اس نے میری ایک نہیں سنی اور اپنا یہ حال کر بیٹھا ہے اب پر ایک اچھی نیوز بھی ہے اس کی رائیڈ لیک تو ٹوٹ چکی ہے لیکن اس کی وائس واپس آ چکی ہے اب اگلے صبح ہمیں میو کو دکھایا جاتا ہے جو کی اپنی نائٹ شیفٹ کمپلیٹ کر کے گھر واپس آ جاتی ہے اور ان سمی میں سے ایک بچہ اسے بتاتا ہے کہ ہاکی مارو بہت زیادہ گائل ہے اور میو جلدی سے ہاکی مارو کے پاس جا کر اس کا علاج کرتی ہے دورورو کو میو کی عام پر بروسز دکھائی دیتے ہیں جسے دیکھ کر اسے میو کا کل رات والا سین یہاں دا جاتا ہے اور میو سمجھ جاتی ہے کہ دورورو نے اسے دیکھ لیا تھا کل رات کو اور دورورو وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد ہم ڈیاگو کو دیکھتے ہیں جس کا دوسرا بیٹا توہا مارو اسے وار میں اس کے ساتھ جانے کے لئے کہتا ہے پر ڈیاگو سے کہتا ہے تو میں ابھی بہت زیادہ ٹریننگ کی ضرورت ہے بچے تم نہیں چل سکتے ابھی توہا مارو اپنی مام کو کہتا ہے کہ وہ ڈیاگو کو سمجھا ہے کہ اسے بھی بار میں جانا ہے لیکن اس کی مام بھی اسے منع کر دیتی ہے اور توہا مارو اپنی مام سے کہتا ہے آپ کو میری کوئی فکر نہیں ہے اور آپ مجھ سے بلکل بھی پیار نہیں کرتی ہو اور توہا مارو گصہ ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد ہم ایک فلیش پیک دیکھتے ہیں جب بچپن میں توہا مارو ایک پیڑ کے اوپر چڑھ رہا ہوتا ہے اور وہ نوٹس کرتا ہے کہ اس کی ممی اس پر بلکل بھی دھیان نہیں دے رہی ہوتی اور بس اس سے ٹوٹے ہوئے لارڈ بودھا کے سٹیچو کو پریے کرتی رہتی تھی بس اور اس سے شک ہوتی ہے کہ لارڈ ڈی ایگو اور اس کی ممی اس سے کچھ چھپا رہے ہیں اس کے بعد ہم ہیک کے مارو کو دیکھتے ہیں جو کہ اس ڈیمن سے بری طرح سے ہارنے کے بعد فراشٹیٹ ہو کر فٹ سے چلنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جیسے ہی وہ ایک قدم بڑھاتا ہے وہ گر جاتا ہے اور تب ہی میو وہاں پر آ کر اس سے روکتی ہے اور اسے کہتی ہے بس تمہارا عام کرو یار مت کرو یہ اور وہ ہیک کے مارو کو وہی گانا گاکر سناتی ہے جو کہ اس کا فیوریٹ ہوتا ہے اور تھوڑی دیر بعد بیوہ مارو وہاں سے جانے لگتا ہے اور جاتے جاتے وہ دورورو کو بتاتا ہے کہ ہیک کے مارو کی سول کے اندر ڈیمن فلیمز ہیں اور تم بس دعا کرو کہ ان ڈیمن فلیمز کی وجہ سے وہ ایک مانسٹر میں نہ بدل جائے اور یہ بول کر بیوہ مارو وہاں سے چلا جاتا ہے اب تھوڑی دیر بعد میوہ دورورو سے ملنے وہاں پر آتی ہے اور میوہ سے کہتی ہے تو تمہیں میری جوب کی بارے میں پتا چل گیا ہے نا دورورو سے بتاتا ہے کہ اس نے جان بوچ کر اسے نہیں دیکھا تھا میوہ سے کہتی ہے کہ اس سے اپنی جوب کو لے کر کوئی گلٹ نہیں ہے کیونکہ یہ ان کے سروائیول کی بات ہے اور اگر وہ یہ جوب نہیں کرے گی تو وہ سبھی بچے بھوک کے مر جائیں گے اور دورورو سے بتاتا ہے کہ وار کے ٹائم پر چاہے وہ جتنے مرجی بھوکے تھے اس کی موم نے بس ایک یہی جوب نہیں کری تھی اور بھوک کی وجہ سے ہی اس کی موم کی موت ہوئی تھی اگلے سین میں ہم ہیاکی مارو کو دکھا جاتا ہے جو کہ ایک لکڑی کی پروسٹیٹک لیک بنا کر فائٹنگ پریکٹیز کر رہا ہوتا ہے اور وہ سبھی بچے اسے ایک سوڑ دکھاتے ہیں جو کہ انہیں بیٹن فیلڈ بے ملی تھی اور اس طرف میو نائٹ شفٹ کے لیے تیار ہو کر جنگل میں چلی جاتی ہے اس بار راستے میں سکائی آرمی کا ایک سولجر اسے دیکھ لیتا ہے اور شام ہونے پر ہیکی مارو اس ڈیمن سے لڑنے کے لیے اسی لوکیشن پر پہنچ جاتا ہے فٹ سے اور اگلے صبح جب میو واپس اپنے گھر آتی ہے تو ان بچوں کا لیڈروں سے بتاتا ہے کہ ہیکی مارو اسی ڈیمن سے فائٹ کرنے چلا گیا ہے اور یہ سن کر میو جلدی سے اسے رکنے کے لیے اس کی طرف جانے لگتی ہے اور اسی بیچ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ پورے ایک منت بعد دیاغو کی گاؤں میں بارش ہونی شروع جاتی ہے اس طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہیکی مارو اور اس ڈیمن کے بیچ میں بہت ہی خطرناک لڑائی ہونی شروع جاتی ہے اور ہیکی مارو اپنی سوڈ سے اس ڈیمن کو اس بار مار دیتا ہے اور اس ڈیمن کو مارتے ہی بارش رک جاتی ہے اور ہولا فیل کا ایک اور ڈیمن سٹیچو ٹوڑ جاتا ہے اب ڈیرورو اور ہیکی مارو واپس ان بچوں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں کہ تبھی راستے میں انہیں اسی گھر سے آگ کی لپٹے دکھائی دیتی ہے اور ڈیرورو جلدی سے وہاں پر جا کر دیکھتا ہے کہ ان کا گھر پوری طرح سے تباہ ہو چکا ہے سب کچھ جل چکا ہے اور سیکی آرمی کے سولجرز نے وہاں پر موجود سبھی بچوں کو مار دیا ہے اور میو بھی گھائل پڑی ہوتی ہے اور تبھی اس آرمی کا لیڈر ڈیرورو سے پوچھتا ہے اوے بچے کیا تم بھی انہیں کہ ساتھی ہو یہ لڑکی ہمارے کیمپ میں illegal دھندہ کرنے آتی تھی اسی لئے آپ نے اسے مار دیا اب ڈیرورو بھا کر میو کی طرف جانے لگتا ہے اور تبھی ان کا لیڈر ڈیرورو کو مارنے ہی والا ہوتا ہے کہ تبھی ہیاکی مارو وہاں پر آ جاتا ہے اور اسے سولجر کی رائٹ آم کو کار دیتا ہے اور وہ سبھی سولجرز ہیاکی مارو کو گھیر لیتے ہیں اور ڈیرورو میو کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اور اب ہیاکی مارو کو دیکھ کر میو وہی گانا گانے لگتی ہے جو کہ ہیاکی مارو کو فیوریٹ ہوتا ہے اور ہیاکی مارو میو کی درد بھری آواز سن کر اسے پر چان لیتا ہے کہ وہ میو ہی ہے اور اب میو مرنے والی ہے اور جیسے ہی ہیاکی مارو کو اس چیز کی ریالیزیشن ہوتی ہے آخری بار میو کو اپنی گلے سے لگاتا ہے ہیاکی مارو کو میو کی موت پر بہتی زیادہ بورا لگ رہا ہوتا ہے بیچاری میو اور وہ دونوں میو اور ان سبی بچوں کو آخری بار گڑ بے گئے کر وہاں سے چلے جاتے ہیں اور وہ دونوں بہتی زیادہ دکھی ہوتے ہیں اور اب کچھ دنوں تک چلنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہیاکی مارو الگ الگ چیزوں کو سونگنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اور تبھی دورورو سے کہتا ہے اور تبھی تھوڑی در بعد ہی دورورو بے ہوش ہو جاتا ہے اور نیچے گر جاتا ہے دورورو کو بہتی تیز بکھار ہوتا ہے اب اس کے بعد ہیاکی مارو دورورو کو کندے پر اٹھا لیتا ہے وہ راستے میں لوگوں سے ہلپ مانگتا ہے لیکن کسی کو بھی سمجھ نہیں آتا کہ ہیاکی مارو کہنا کہچاتا ہونے جس کے بعد وہ تھا کھار کر ایک جگہ پر آ کر بیٹھ جاتا ہے اور تبھی ایک عورت وہاں پر آ جاتی ہے اور وہ عورت دیکھتی ہے کہ دورورو بے ہوش پڑا ہے اور اسے بہتی تیز بکھار ہے اسی لئے عورت دورورو کو اپنے گھر لے آتی ہے اور اس کا علاج کرتی ہے اور تبھی دورورو کو ہوش آ جاتا ہے اور وہ عورت اسے کہتی ہے ارے اٹھ گے تم چنتہ مت کرو تمہارا دوست پانی لینے گیا ہے تمہارے لی اور تبھی ہے کہ مارو ہاں پر آ جاتا ہے اور تبھی دورورو اس عورت کو دیکھ کر کہتا ہے آپ بلکل میری ممی کی طرح ہو جس کے بعد ہم دورورو کی لائف کا ایک فلیش بیک دیکھتے ہیں جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ دورورو اپنے پاپا ممی اور اپنے سوی ویلیجرز کے ساتھ ہوتا ہے اور دورورو اپنے فادر سے پوچھتا ہے پاپا پاپا کیا آپ مجھے اگلی بار وار میں لے کر جاؤ گے اور اس کا پاپا اسے کہتا ہے ہاں ہاں بیٹے اپنی مام سے پرمیشن مانگ لو پھر میں تمہیں لے چلوں گا بیٹا دو آدمی وہاں پر آتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ کچھ سیموریز ان پر حملہ کرنے کے لئے آ رہے ہیں اب کچھ ویلیجرز ان سیموریز سے فائٹ کرتے ہیں کچھ سیموریز مر جاتے ہیں اور کچھ سروائف کر جاتے ہیں اور اس کے بعد دورورو کے پیتا دورورو اور اس کی مام کو کہتے ہیں ہمیں اب یہاں سے چلنا ہوگا یہ جگہ بلکل بھی سیف نہیں ہے کچھ نئے لوگوں کو بھی ہمیں اپنے ساتھ جوڑنا ہوگا دراصل اس ٹائم پر جو بھی سیموریز اپنے راجہ کو کھو دیتے تھے وہ اپنی نئے نئے کمیونٹیز مناتے تھے اور ان کے ساتھ بہت سارے لوگ بھی جڑ جاتے تھے در کی وجہ سے اب کچھ ٹائم بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دو کلینز کے بیچ میں فائٹ چل رہی ہوتی ہے اور دورورو کے فائدر اس فائٹ کا فائدہ اٹھا کر ان پر حملہ کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں لیکن وہ سولجرز انہیں دیکھ لیتے ہیں اور ان پر تیروں سے حملہ کر کے انہیں مار دیتے ہیں اور پورے بیلج میں صرف دورورو کی فیملی ہی بچی تھی اور ہمیں پتہ چلتا ہے یہ بندہ جو کی دورورو کے فائدر کا ایک دوست تھا پہلے یہ بندہ گداری گربے ہے اور اس نے پہلے سے ہی پلین منا رکھا تھا انہیں کلین ممبرز کی ساتھ مل کر اور اس بندے کا نام ہے اتاچی کیا یار یہ اس دنیا میں سارے گداری گربے ہیں کیا یہ اتاچی دورورو کے فائدر کو کہتا ہے بھائی اس دنیا میں تمہارے جیسے لوگوں کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے تم بہت ہی کمزورو اب تمہیں مر جانا چاہیے پر دورورو کے فائدر اس بندے کے کافی کلوز فرینڈ ہوتے ہیں اس لئے وہنے زندہ چھوڑ دیتا ہے اس کے بعد وہ تینوں وہاں سے جانے لگتے ہیں اور انہیں کافی بوک لگی ہوتی ہے اس لئے وہ مرے ہوئے سولجرز کی جیب میں سے کھانا چھرا کر کھاتے تھے اس کے کچھ دنوں بعد ہی وہ لوگ ایک چھوٹے سی گاؤں میں پہنچ جاتے ہیں اور تبھی وہاں پر بہت سارے سیموریز آ جاتے ہیں جو کہ اس گاؤں کو جلا دیتے ہیں وہ تینوں بھی وہاں سے جانے لگتے ہیں کہ تبھی ایک سیموریز دورورو کے فادر کو پیچان لیتا ہے اور اس پر حملہ کر دیتا ہے دورورو کے فادر اسے مار دیتے ہیں اور تبھی باقی کے سیموریز بھی دورورو کے فادر پر حملہ کر دیتے ہیں اور کچھ دیر کی فائٹ کے بعد ایک سیمرائے اس کی پیٹ کے پیچھے ایک لکڑی کا بھالا گوسہ دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کی موت جاتی ہے اس کے بعد ڈورورو اور اس کی ماں اسے دفنہ دیتے ہیں اور وہاں سے آگے چلے جاتے ہیں وہ دونوں کافی دنوں تک ادھر ادھر بھٹتے ہیں اور اب وہ لوگ بہتی زیادہ بھوکی ہوتے ہیں راستے میں انہیں ایک آدمی ملتا ہے جو انہیں بتاتا ہے کہ یہ سامنے لنگر لگا ہوا ہے اور بہت سارے سیمرائز مفت میں کھانا بانٹ رہے ہیں تو جاؤ تم لوگ وہاں پر جا کر کھانا کھالو پھر وہ دونوں وہاں پر جا کر دیکھتے ہیں کہ وہاں پر تو بہت بڑی لائن لگی ہوئی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو لوگ کھانا بانٹ رہے ہوتے ہیں ان میں اتاچی بھی ہوتا ہے وہی گداری کروے بندہ اتاچی ڈورورو کی ماں کو پہچان لیتا ہے اور اسے پوچھتا ہے ہاں بھی کہاں یہ تیرا پتی لیکن وہ چپ رہتی ہے اور اس سے اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا ہزبینڈ مار چکا ہے اب ڈورورو کی ماں آگے جا کر کھانا مانگنے لگتی ہے اور وہ سیمرہ کہتا ہے کیا تمہارے پاس کوئی کٹوری وغیرہ تو ہے نہیں کس میں دو تمہیں ہاتھوں میں تو ڈورورو کی ماں سچ میں اپنے ہاتھوں کو آگے کر دیتی ہے اور اپنے ہاتھوں پھری وہ گرم گرم کھانا پکڑتی ہے اور یہ دیکھ کر سبھی لوگ حیران رہ جاتے ہیں اور تب وہ اس کھانے کو ڈورورو کے پاس لے کر آتی ہے اور اسے کھانے کو دیتی ہے اس عورت کے لیے رسپیکٹ ہے یار مطلب کتنا سیکریفائس کرتی ہیں یار مومز اپنے بچوں کے لیے اب اس کے بعد ڈورورو اور اس کی ماں آگے بڑھنے لگتے ہیں لیکن ڈورورو کی ماں نے پچھلے دس دنوں سے کچھ بھی نہیں کھایا ہوتا جس کی وجہ سے اس کی ماں زمین پر گر جاتی ہے اور ان کی موت ہو جاتی ہے اور ڈورورو اپنی موم کو مرا ہوا دیکھ کر بہتیز زیادہ دکھی ہو جاتا ہے اور رونے لگ جاتا ہے اور اپنی موم سے کہتا ہے پلیز موم مرنا مات اٹھ جائیے پلیز اب اس کے بعد سین پریزنٹ میں پھر سے شیفٹ ہو جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ڈورورو ٹھیک ہو چکا ہے اور اب وہ دونوں اس لیڈی کے گھر سے چلے جاتے ہیں اور تھوڑی آگے چل کر راستے میں ڈورورو ہیا کے مارو سے کہتا ہے مجھے تو لگا تھا تم بھاگ جاؤ گے مجھے چھوٹ کر رہی پہ پر شکریہ تم نے میرا ساتھ دیا ہے اس کے بعد ہم ڈیاغو کو دیکھتے ہیں جسے اس کا ایک سینک بتاتا ہے کہ ایک عورت نے کچھ سالوں پہلے ایک بینہ سکن والے بچے کو ایک ندی میں جاتا ہوا دیکھا تھا اور ہمارے ایک سولچر نے بتایا ہے کہ اس نے ایک لڑکے کو دیکھا جس کے ہاتھوں میں تلوارے فیٹو رکھی دی اور ڈیاغو کو اب بہت زیادہ شک ہونے لگ چکا ہے کہ اب ہیک مارو واپس آ چکا ہے اس سے بچلا لینے کے لیے اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ویلیج میں کسی مانسٹر نے بہت زیادہ تباہی مچا رکھی ہے اور توہ مارو پرسنل اسے ختم کرنے کے لیے اسی ریور میں پہنچ جاتا ہے جہاں پر وہ مانسٹر دیکھا جاتا ہے اکثر اور اس لڑائی میں وہ مانسٹر توہ مارو کے ایک ساتھی کو لگ بگ کھانے ہی والا ہوتا ہے کہ تب ہیک مارو وہاں پر آ چکا ہے اور اس کے ساتھی کو بچا لیتا ہے اور توہ مارو ہیک مارو سے پوچھتا ہے کہ تم کون بھائی اور تم نے میری ہیل کیوں کی اور اسے بچانے کے لیے توہ مارو اس کو تھینکیو کہتا ہے لیکن ہیک مارو سے کوئی جواب نہیں دیتا کیونکہ وہ بول ہی نہیں سکتا تھا پر یہ بات توہ مارو کو نہیں پتا تھا پر تب ہی دورو رو سے بتاتا ہے کہ دراصل یہ اندھا ہے اور یہ صرف لوگوں کی سول کو دیکھ سکتا ہے اور یہ سن کر وہ سبھی لوگ حیران رہ جاتے ہیں یہ اندھا ہو کر بھی اتنے اچھی سے کیسے لڑ سکتا ہے ایسا کیسے possible ہے اور توہ مارو اس کی ساتھی کی جان بچانے کیلئے انہیں کچھ پیسے دیتا ہے اور وہ دونوں وہاں سے جانے لگتے ہیں لیکن جاتے جاتے توہ مارو ہیک مارو سے اس کا نام پوچھتا ہے اور وہ اپنے نام بتا کر وہاں سے چڑھا جاتا ہے اور اس وقت تک توہ مارو کو ہیک مارو پر تھوڑا شک ہونے لگیا تھا اس کے بعد ہم ڈیاگو کے گاؤں کی مارکٹ پلیس کو دیکھتے ہیں جہاں ایک عورت ہوتی ہے جس نے اپنی گود میں ایک بچے کو اٹھا رکھا ہوتا ہے اور وہ عورت ایک عجیب سا گانہ گا رہی ہوتی ہے اور تب ہی اس کی نظر ڈورورو اور ہیک مارو پر بڑھتی ہے اور اسے دیکھ کر وہ ڈیمن چیل ڈیمن چیل کہہ کر وہاں سے ڈر کر دور بھاگ جاتی ہے اور تھوڑی آگے چل کر وہ لوگ کو بیوہ مارو سے ملتے ہیں اور ڈورورو سے میو اور ان بچوں کے بارے میں بتاتا ہے کہ کیسے سیکا یارمی نے ان سبی کو بہرہمی سے مار دیا اور یہ سن کر بیوہ مارو بہت زیادہ اداس ہو جاتا ہے ڈورورو سے پوچھتا ہے کہ تم یہاں پر کیا کرنے آئے تھے بیوہ مارو سے بتاتا ہے کہ اس نے اس لینڈ کے بارے میں بہت سنے اور اسا مانا جاتا ہے کہ گارڈس آف مرسی نے اس لینڈ کو پٹکیا تھا اور اس لینڈ کے راجہ لار ڈی ایگو نے بہت سارے ڈیمنز کو مارا تھا اور یہاں پر ایک ڈیل بھی کی تھی اور سچ کا پتہ کرنے ہی وہ یہاں پر آیا ہے اور جاتے جاتے وہ ہیاکی مارو کو دیکھتا ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی ڈیمن فلیمز اور بھی زیادہ شٹرونگ ہو چکی ہیں اور وہ ڈورورو کو کہتا ہے کہ اس کا دھیان رکھنا یہ بہت ہی جلت مانسٹر میں بدل سکتا ہے اور یہ بول کر بیوہ مارو وہاں سے چلا جاتا ہے دوسری طرف ہم ڈیاغو کو دیکھتے ہیں اور دو سولجرز آکرو سے بتاتے ہیں کہ کچھ دیر پہلے ہی انہوں نے ایک بلائنڈ بوئی کو دیکھا تھا جس کی آمس نہیں تھی اور اس نے ہماری ہیلپ کی اور ایک بہت بڑے سے ڈیمن کو ایک ہی جھٹکے میں مار دیا اور اس نے اپنے نام ہیاکی مارو بتایا ہے اور یہ سن کر ڈیاغو کا شک اور بھی زیادہ پکا ہو جاتا ہے کہ اب ہیہکی مارو اس سے بدلہ لینے کے لئے واپس اچھ چکا ہے ڈیاغو کی پتنیوں سے کہتی ہے کہ بیچارے ایک معصوم کی جان کا سودہ کر کے ہم نے بہت بڑی گلتی کر دیا ہے اور اس کی سزا ہمیں پکا ملے گی دیکھ لینا آپ لیکن ڈیاغو سے کہتا ہے تو اور میں کیا کرتا بھائی اپنے گاؤں کے لوگوں کو ایسی بوکا مرنے دیتا میں اور اس کی پتنی گصے میں اسے کہتی ہے تمہیں لوگوں کی نہیں صرف اپنی فکر ہے تم بس ایک مہان راجہ بننا چاہتے ہو اور وہ زور زور سے رونے لگ جاتی ہے اور چھپکی سے توہا مارو یہ ساری باتیں سن رہا ہوتا ہے اب تھوڑی دیر بعد شام ہو جاتی ہے اور توہا مارو اور اس کے ساتھی گاؤں کے لوگوں سے ہیہکی مارو کی بارے میں پوچھتے ہیں لیکن کسی کو بھی ہیہکی مارو کی بارے میں کچھ بھی یاد نہیں ہوتا اور وہ ان دونوں کو بتاتا ہے کہ شاید ہیہکی مارو کا ان سبی سے کچھ لینا دینا ہے اور شاید ان دونوں کی سیکریٹس کو جاننے کی وہ بہت زیادہ قریب ہے تھوڑی آگے چل کر انہیں راستے میں وہی عورت ملتی ہے جسے ہم نے پہلے دیکھا تھا اور توہا مارو کو دیکھ کر وہ عورت بہتی زیادہ شاک ہو جاتی ہے اور کہتی ہے وہ ڈیمن چلی دیاگوں سے بدلہ لینے کیلئے واپس آ چکا ہے لیکن توہا مارو کو کوئی سمجھ نہیں آتا کہ یہ اکھر بول کہہ رہی ہے کیا کہنا چاہتی ہے عورت بدلہ لینے کونسا بدلہ لینے بھائی اور وہ عورت اسے سب کچھ بتا دیتی ہے سولہ سال پہلے تمہارے فادر نے اس لینڈ کو پٹک کرنے کے لیے ایک ڈیل کی تھی اور اس ڈیل میں اس نے تمہارے بھائی کی بلی دی تھی اور ڈیمنز نے اس کی آنک ناک باڈی سکن سب کچھ کھا لیا تھا تم کون ہو اور ڈی ایگو کی آرمی کا کمانڈر اسے کہتا ہے ہوئے تم جانتے بھی ہو تم کس سے بات کر رہے ہو یہ لار ڈی ایگو ہیں اس لینڈ کے راجہ تھوڑا تمیز سے بات کرو اور تب ہی ایک جھٹکے سے ڈی آگو کے پاس آ جاتا ہے اور اسے پوچھتا ہے تم ہو کون دراصل ہی ایک کی مارو کو ڈی آگو کی سول میں بھی ڈیمن فلیمز دکھائی دیتی ہے ڈی آگو سے بولتا ہے ابھی تک زندہ کیسے ہو تو میں تو مر جانا چاہیے تھا اور وہ اپنی آرمی کو ہی ایک کی مارو کو ختم کرنے کا آرڈر دے دیتا ہے پر ہی ایک کی مارو ان کی سب یہ ٹیکس کو ڈوج کرکی وہاں سے بھاگ جاتا ہے دوسری طرف ہمیں ڈورروں کو دکھائی جاتا ہے جسے کچھ سولجرز نے پکڑ لیا تھا اور اس کے ساتھ کچھ لوگوں کو بھی پریزن میں ڈال دیا تھا اور تبھی ڈورروں کو اس پریزن میں ایک ہول دکھائی دیتا ہے جس سے کہ وہ اس پریزن سے آسانی سے اسکیپ کر لیتا ہے اس کے بعد ہم ڈیاغو کی پتنی کو دیکھتے ہیں جو کہ اسی لارڈ بودھا کے سٹیچو سے پری کر رہے ہوتی ہے اور تبھی توہمار وہاں پر آ جاتا ہے اور اسے پوچھتا ہے موم کیا آپ کو کسی بچے کے بارے میں یاد ہے جس کے باڈی پارٹس سولہ سال پہلے کسی ڈیمن نے کھا لیے تھے اور یہ سن کر وہ بہت زیادہ شوق ہو جاتی ہے توہمارو سے کہتا ہے آپ دونوں یہ کیسی کر سکتے ہو اپنے ہی بچے کو ڈیمنز کو کھلا دیا بھائی کیا ہو تم لوگ اور اب اس کی موم اس سے سب کچھ بتا دیتی ہے کہ کیسے سولہ سال پہلے انہوں نے ڈیمنز کے ساتھ ایک ڈیل کی تھی اور اس بچے کو پانی میں بھا دیا تھا اور یہ سن کر توہمارو بہت زیادہ گصہ ہو جاتا ہے اپنی موم پر اور اسے کہتا ہے ایک محصوم سے بچے کی جانلی ہے آپ لوگوں نے آپ لوگ خود کو پیرنٹس کہتے ہو ایسے ہوتے پیرنٹس اور تب ہی ڈیاغو وہاں پر آ جاتا ہے یار یہ میں کوئی دیکھ جانے میں وہ گصور آتا ہے بھائی اور یہ ڈیاغو تو ہمارو کو کہتا ہے بھائی تمہیں کچھ نہیں پتا ہے ٹھیک ہے ہم نے کتنے بورے دن دیکھے ہیں الگاتار اپیڈیمکس ڈیزاشٹرز آتے رہتے تھے لوگ بھوکے مر رہے تھے آس پاس کے سب ہی دیش ہم پر حملہ کرنے کے لیے پوری طرح سے ریڈی تھے اس زمین کو بچانے کے لیے نا جانے کتنے سولجرز نے اپنی بلی دی ہے اگر میں نے ڈیمنز کے ساتھ وہ ڈیل نہیں کی ہوتی اس دن آج یہ زمین جہاں پر تم سانس لے رہے ہو وہ بنجر پڑی ہوتی وہ دونوں آپس میں بات کر رہے تھے کہ تب ہی ڈیاغی مارو وہاں پر آ جاتا ہے لوٹ ڈی ایگو اپنی آرمی کو اسے ختم کرنے کا آرڈر دے دیتا ہے تب ہی توہ مارو اس سے کہتا ہے نہیں وہ میرا بھائی ہے آپ ایسا نہیں کر سکتے پتا جی اور ڈیاغو سے کہتا ہے تو کیا بھائی تم اپنے بھائی کے لیے اس لینڈ کو سیکرفائس کر دوگے اب اور اس گاؤں کے لوگوں کو پھر سے اس نارک میں بیجنا چاہتے ہو اور اگر تمہیں ایسا کرنا ہی ہے تو جاؤ اور ہال آف ہیل میں جا کر میری ڈیمن سے کی ہوئی ڈیل کو توڑ دو تمہیں تمہارا بھائی واپس مل جائے گا پر یہ لینڈ پوری طرح سے تباہ ہو جائے گی اگلے سنجھ میں ہمیں ڈورورو کو دکھا جاتا ہے اور وہ ہیا کے مارو سے کہتا ہے ہیا کے مارو چلو ہمیں کچھ لوگوں کو بچانا ہے اور اس کے بعد ہم بیوہ مارو کو دیکھتے ہیں جو کی پہلی بار توہ مارو کو دیکھتا ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ اس کی سول بلکل ہیا کے مارو جیسی ہے اور توہ مارو اور اس کے ساتھی ہال آف ہیل میں پہنچ جاتے ہیں اور انہیں ٹوٹے ہوئے ڈیمنز کے سٹیچوز کو دیکھ کر وہ سبھی لوگ حیران رہ جاتے ہیں اور انہیں ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ ڈیمن سے کی ہوئی ڈیل پہلے ہی ٹوٹ چکی ہے اور تھوڑی دیر بعد وہاں پر بہت تیز ہوا چلنے لگتی ہے جس کی وجہ سے وہ سبھی لوگ وہاں سے باہر چلے جاتے ہیں اب اس کے بعد سین شیفٹ ہو کر ڈورورو اور ہیکی مارو کی طرف آ جاتا ہے اور ہیکی مارو ڈورورو کے دوست کو بچانے کے لیے ایک ڈیمن سے فائٹ کر رہا ہوتا ہے اور تب ہی ڈیاغو کی آرمی وہاں پر آ جاتی ہے اور وہ لوگ ہیکی مارو کو گھر لیتے ہیں اسی آرمی میں وہ سولجر بھی ہوتا ہے جس نے میو اور ان سبھی بچوں کو مارا تھا اور ہیکی مارو اس سولجر کی آواز سن کر اسے پہچان لیتا ہے یہ وہی ہے جس نے اس کی پیار کو مارا تھا اور وہ ایک دم ریج سے بڑھ جاتا ہے اور اسے مارنے کے لیے اس کی طرف بڑھتا ہے لیکن تب ہی ڈورورو وہاں پر آ کر اسے سنبھالتا ہے اور تھوڑی دیر بعد تو ہمارو بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور وہ ہیکی مارو کو بتاتا ہے ہیکی مارو میں تمہارا چھوٹا بھائی ہوں اور پیتا جی نے تمہارے ساتھ جو بھی کیا وہ بہت ہی غلط تھا لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو یہ لینڈ پوری طرح سے تباہ ہو جاتی اور اگر وہ ڈیمن سے کی ہوئی ڈیل ابھی ٹوٹ جاتی ہے تو یہ لینڈ فٹ سے نرک من جائے گی اور جو بھی اس لینڈ کی شانتی بھنگ کرنے کے لیے یہاں پر آئے گا وہ ہمارے لیے ایک دشمن ہے اور اسی لیے اب مجھے تمہیں ختم کرنا ہوگا اور اب ان دونوں میں بہت ہی خطرناک لڑائی ہونی شروع جاتی ہے اور اسی بیچ وہی ڈیمن دونوں کے دوستوں پر حملہ کرنے کے لیے آ جاتا ہے لیکن ہیکی مارو اسی ڈیمن پر اٹیک کر کے اسے مار دیتا ہے اور سبھی کی جان بچا لیتا ہے جس کی وجہ سے ایک اور ڈیمن سٹیچو ٹوٹ جاتا ہے اور اب تھوڑی در بعد ڈیاغوں کی پتنی بھی وہاں پر آ جاتی ہے اور ہیکی مارو کو کہتی ہے سوری بیٹا میں تمہیں اس دن نہیں بچا پائی پلیز مجھے معاف کر دینا ہے کیا مارو اور یہ بول کر وہ خود کو چاکو مار لیتی ہے اور تبھی وہاں اسی ڈیمن کی کرشٹ کی ہوئی دیوار ٹوٹ جاتی ہے اور وہ سبھی لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں اب کچھ دنوں بعد ہم زوکائی کو دیکھتے ہیں جو کی جنگ کے میدان میں پڑی ہوئی سبھی ڈیڈ بوڈیز کو پروستہٹیک پارٹس لگا کر شردھانجلی دے رہا ہوتا ہے اور تبھی ایک بھوڑا آدمی وہاں پر آ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے یہ جو تم کر رہے ہونا بھائی ایک دم یوزلیس ہے اس سے کچھ نہیں ہونے والا تمہارا اور اس کی اتنا بولتے ہی ایک گھول وہاں پر آ کر اس آدمی کو کھا جاتا ہے اور زوکائی اس آدمی کی ہلپ کرنے کے لئے کچھ نہیں کر پاتا اور تبھی ہیکی مارو وہاں پر آ جاتا ہے اور اس گھول کو بہت ہی بہرہمی سے ختم کر دیتا ہے اور اسے دیکھ کر زوکائی بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے اور ساتھ میں وہ ہیکی مارو کو پھر سے دیکھ کر بہت زیادہ خوش بھی ہو جاتا ہے اور ہیکی مارو بھی اس کی آواز سن کر اسے پچان لیتا ہے اور اسے گلے سے لگا لیتا ہے زوکائی اسے ایک کیو میں لے جا کر اس کا علاج کرتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ ہیکی مارو کی سکین واپس آ چکی ہے اور اب وہ سن اور بول بھی سکتا ہے زوکائی اسے کہتا ہے جس طرح سے تم نے اس گھول کو مارا کہ تم نے لگتا کہ تم باہر سے انسان اور اندر سے ڈیمن منتے جا رہے ہو لیکن ہیکی مارو اس کی اس بات کا کوئی بھی جواب نہیں دیتا اور اسے بتاتا ہے کہ اس سے اس کی فیملی مل چکی ہے اور اسے پتہ چل چکا ہے کہ ڈیاغو نے ہی وہ ڈیل کی تھی اور زوکائی اسے کہتا ہے تمہیں اور کیا کیا بتا ہے مجھے سب کچھ بتاؤ اس کے بعد ہم ڈیاغو کی پتنی کو دیکھتے ہیں جسے ہوش آ جاتا ہے اور ایک نرس توہ مارو کو بتاتی ہے توہ مارو ایک اچھی قبر ہے تمہارے مام کو ہوش آ چکا ہے لیکن توہ مارو اسے کہتا ہے ابھی میں تھوڑا جلدی میں ہوں اور انہیں آ کر دیکھ لوں گا اور یہ بول کر توہ مارو وہاں سے چلا چاہتا ہے اب اس کے بعد واپس ہکی مارو زوکائی کو ایک اور پروسٹیٹک لیک بنانے کے لئے کہتا ہے اس کے لئے لیکن زوکائی اسے منا کر دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اگر میں نے تمہیں ایک نیو پروسٹیٹک لیک بنا کر دے دی تو تم پھر سے ڈیمن سے فائٹ کرنے نکل پڑھو گے اور جیسے جیسے تمہارے بوڈی پارٹس واپس آ رہے ہیں تم اور بھی زیادہ بے رہے ہیں اور ڈیمن جیسے بنتے جا رہے ہو ہے ہکی مارو اور میں ایسا نہیں ہونے دے سکتا اور وہ ایک ایک ایکس کو اٹھا کر اس کی پروسٹیٹک لیک بر مار دیتا ہے اور تب ہی وہاں پر ایک لینڈ سلیڈ ہو جاتی ہے اور وہ لوگ اس کیو کے اندر کہہ دو جاتے ہیں اس طرف ڈی آگو اپنی پتنی کو دیکھنے کے لئے اس کے پاس جاتا ہے ہیاکی مارو کا سر نہیں کھا پائے تھا لورڈ بودھا کی وجہ سے اور اب جب گوڈیس آف مرسی نے اپنا سیکرفیس کری ہی دیا ہے تو تمہاری ڈیمن سے کی ہوئی ڈیل ٹھوٹ چکی ہے اور ہیاکی مارو اس کی باڈی ضرور سے واپس مل جائے گی اور آج نہیں تو کل یہ زمین پھر سے نرک بن جائے گی لیکن ڈیاغوں سے کہتا ہے تم کو زیادہ ہی زوچ رہی ہو جب چاپ سو جاؤ پھر سے پر وہاں سے چلا جاتا ہے اگلے سین میں ہمیں ہیاکی مارو کو دکھا جاتا ہے جو کی باہر جانے کے لیے خودائی کر رہا ہوتا ہے اور زوکای اس سے پوچھتا ہے کیا تم پھر سے اسی نرک میں جانا چاہتے ہو اور اگر تمہیں تمہاری باڈی واپس مل بھی گئی تو وہ تمہارے لیے بس ایک برڈن ہی ہوگی پر ہیاکی مارو اس سے کہتا ہے وہ میری باڈی ہے اور اسے پانے کے لیے اگر مجھے ہزار ڈیمن سے بلڈنا پڑے تو میں ان سب کو ختم کر کے اپنی باڈی کو واپس لوں گا پر زوکای اسے سمجھاتا ہے کہ تم صحیح کہہ رہے ہو وہ باڈی تمہاری ہے پر اسے پانے کے لیے تمہیں صرف ڈیمن سے ہی نہیں اپنے بھائی پتہ ڈیاغو کی آرمی اس کے گاؤں کے لوگ ان سب سے لڑنا پڑے گا اور اگر تمہیں تمہاری باڈی واپس مل بھی گئی تو تمہاری سول خون سے رنگ چکی ہوگی ہر جگہ بس لاشے ہی لاشے ہوں گی اور تم اس دنیا میں بلکل اکیلے رہ جاؤ گے پر ہیکیمرو سے کہتا ہے کہ وہ اکیلہ نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی اور بھی ہے تھوڑے دیر بعد وہ لوگ اس کیف میں سے بہار آ جاتے ہیں اور بہار آ کر وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے گھولز ان سے بدلہ لینے کیلئے بہار ہی کھڑے ہوتے ہیں اور ہیکیمرو ان سبھی کو بہتی بے رہمی سے مارنے لگتا ہے اور اسے دیکھ کر زوکائی کو بہتی برا فیل ہوتا ہے کہ شاید اس نے ہیکیمرو کو بچا کر بہت بڑی گلتی کر دی ہے اور اب ہیکیمرو وہاں سے جانے سے پہلے زوکائی سے اس کا نام پوچھتا ہے اور زوکائی اسے کہتا ہے میں کوئی نہیں ہوں اور تمہیں میرے بارے میں جاننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور ہیکیمرو اسے ٹچ کر کے اسے بولتا ہے مجھے پتا ہے تم کون ہو تم میری ممی ہو اور یہ سن کر زوکائی کی آنکھوں میں آسویں جاتے ہیں اور ہیکیمرو اسے اکوٹ بائی کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے اب اگلے دن ہم ڈیاگو کو دیکھتے ہیں اور اسی کی آرمی کا ایک سولجر آکر اسے بتاتا ہے کہ آس پاس کی دو ویلیجز میں ایک بہتی خطرناک مہا ماری فیل چکی ہے اور ڈیاگو اسے ان دونوں ویلیجز کو جلانے کا آرڈر دے رہتا ہے تاکہ وہ مہا ماری اور نہ فیل سکے تھوڑی دیر بعد ایک دوسرا سولجر اسے بتاتا ہے کہ آساکورا کلین ہم پر حملہ کرنے والا ہے اور اس نے ویلیجز کے بارڈر پہ دو ہزار سولجرز کی آرمی کو ایک ہٹھا کر رکھا ہے اور یہ سب باتیں سن کر ڈیاگو کو اس کی پتنی کی وہی باتیں یاد آ جاتی ہیں اور اسے لگتا ہے کہ اس کی ساری باتیں اب سچ ہونے والی ہیں تھوڑی دیر بعد توہ مارو وہاں پر آ جاتا ہے اور وہ ڈیاگو سے کہتا ہے پیتات جی مجھے آشیروا دیجئے میں اس ہاکی مارو کو ختم کرنے جا رہا ہوں کیونکہ اگر ہم نے اسے ابھی ختم نہیں کیا تو وہ اس پوری لینڈ کو تبہہ کر دے گا اور ڈیاگو اس کی بات مان جاتا ہے پر وہ اپنی ایک پمانڈر کو اس پر نظر رکھنے کے لیے کہتا ہے اس کی باتہ ہم ڈیاگو کے گاؤں کو دیکھتے ہیں اور بارش نہ ہونے کی وجہ سے کیڑے مکوڑے وہاں پر آ کر اس کی ساری فصلوں کو تبہہ کر دیتے ہیں لوگ بھوکے مر رہے ہیں ہر طرف بس بربادی ہی بربادی ہے اور توہہ مارو ہال آف ہیل میں جا کر ڈیمن سے پری کر رہا ہوتا ہے اور تھوڑی دیر بعد وہ اپنی سوورڈ اٹھا کر ہیکی مارو کو ختم کرنے کے لیے نکل پڑتا ہے اور دوسری طرف ڈوررو اور ہیکی مارو ایک ویلیج کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور راستے میں انہیں ایک آدمی ملتا ہے اور وہ انہیں بتاتا ہے کہ تمہیں اس راستے پر نہیں جانا چاہیے کیونکہ یہاں پر ایک بہت ہی خطرناک وار شروع ہونے والی ہے لیکن ہیکی مارو اس کی کوئی بات نہیں سنتا اور اسی راستے پر آگے بڑھنے لگتا ہے اب تھوڑی دیر بعد شام ہونے پر توہہ مارو اور اس کے ساتھی ہیکی مارو کے سامنے آ جاتے ہیں اور اسے گھیر لیتے ہیں اور توہ مارو کو دیکھ کر ہیکی مارو گسے سے بڑھ جاتا ہے ہیکی مارو دورورو سے کھیتا ہے وہ میرا بھائی نہیں ہے اس نے مجھے ڈیمن کیا کر بولایا تھا اور ان دونوں میں بہت ہی خطرناک لڑائی ہونی شروع جاتی ہے اور وہ لوگ ایک دوسرے پر تلواروں سے حملہ کر رہے ہوتے ہیں اور ہیکی مارو اس کے دونوں ساتھیوں کی آمز کار دیتا ہے اور یہ دیکھ کر دورورو بڑھونے لگ جاتا ہے اور ہیکی مارو توہ مارو کی رائٹ آئے پر پھر سے حملہ کر دیتا ہے اور تبھی ڈیاغو کی آرمی کا مین کمانڈر ہیکی مارو کو روکنے کے لئے وہاں پر آ جاتا ہے اور وہ ہیکی مارو کو باوم سے اڑا دیتا ہے اور ہیکی مارو نیچے کھائے میں گر جاتا ہے اور وہ توہ مارو سے کہتا ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو اور توہ مارو اس آرمی کے لیڈر کو کہتا ہے تم میرے بیچ میں کیوں آئے چلے جاؤ یہاں سے میں اس کے لئے اکیلا ہی بہت ہوں مجھے تمہاری ضرورت نہیں اور توہ مارو اس کمانڈر کی بات نہیں سنتا اور وہ کمانڈر توہ مارو کے سر کے پیچھے ایک نشیلہ تیر چلا کر توہ مارو کو بھی ہوشکہ دیتا ہے اور وہ دوروں کو بھی پکڑ لیتا ہے توہ مارو کے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ اس بچے کو کی پکڑا تم نے اسے تو جانے دو اور وہ کمانڈر ان دونوں سے کہتا ہے ابے او اور نیچے کھائی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہاکی مارو بہت زیادہ گھائل ہوتا ہے اور تب ہی اس کے سامنے وہ ہورس جو اس کے ساتھ نیچے گر گیا تھا اس کھائی میں وہ پھر سے زندہ ہو جاتا ہے اور اب ہاکی مارو اس کھائی سے باہر رہ کر نوٹس کرتا ہے کہ توہ مارو کی آرمی ڈورورو کو اپنے ساتھ لے کر چلی گئی ہے اور یہ دیکھ کر ہاکی مارو بہت زیادہ گھسے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے میں تمہیں واپس لے کر آوں گا ڈورورو اور اب ہاکی مارو کے ساتھ ایک گھل ہورس بھی ہوتا ہے دوسری طرف ہم ڈیاغو کو دیکھتے ہیں اور اسی کی آرمی کا ایک اور سلچہ رہ کر اسے بتاتا ہے تیس آساکورا سولجرز نے ہم پر حملہ کیا ہے اور ان کی مین آرمی تاتے سکی بریج کو کراس کر چکی ہے اور وہ ایک دو دن میں یہاں پر پہنچ جائیں گے اور یہ سب سن کر ڈیاغو کہتا ہے آرمی کو ریڈی رکھو ہمیں انہیں کسی بھی حالت میں اندر گھسنے سے روک نہ ہوگا دوسری طرف ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ڈیاغو کی آرمی ڈورورو کو جیل میں بند کر دیتی ہے ڈورورو وہ لکھ کھلنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ لکھ اس سے نہیں کھلتا اور تب ہی ہیاکی مارو کی موم وہاں پر آ جاتی ہے اور اس لکھ کو کھول دیتی ہے وہ ڈورورو کو اس جیل سے نکلنے میں اس کی ہیلپ کرتی ہے اور وہ اسے پوچھتی ہے بیٹا تم کتنے سالوں سے میرے بیٹے کے ساتھ ہو پلیس مجھے اس کی بارے میں سب کچھ بتاؤ اور تب ہی وہ دیکھتی ہے کہ سامنے سے دو سولجرز اس کی طرف ہی آ رہے تھے پر وہ کسی طرح موسم کی باتیں کرتے ہوئے ڈورورو کو بچا لیتی ہے اور وہ دونوں ایک انڈر گراؤنڈ ٹینل کے تھروں وہاں سے بھارا جاتے ہیں اور ڈورورو انہیں گود بائی کہہ کر وہاں سے جانے ہی لگتا ہے کہ تب ہی پیچھے سے ہیکیمرو کی مام بھی ڈورورو کے ساتھ ہی چلنے کا فیصلہ کرتی ہے کیونکہ جہاں پر ڈورورو ہوگا وہیں پر ہیکیمرو ہوگا اور ایک بوٹ میں بیٹھ کر وہ دونوں ہیکیمرو کو ڈھونڈنے کے لیے وہاں سے نکل جاتے ہیں راستے میں ڈورورو اسے پوچھتا ہے یہ کہ آپ سچ میں میرے ساتھ آنا چاہتی ہیں میری ہیلپ کر کے آپ اپنے ہی کنٹری کو دھوکہ دے رہی ہیں پتہ ہیں آپ کو اور اگر آپ کو ہیکیمرو مل بھی گیا تو وہ آپ کو کبھی بھی ماف نہیں کرنے والا کیونکہ آپ نے اسے بچپن میں ہی اکیلا چھوڑ دیا تھا پر وہ اس سے کہتی ہے اگر ہیکیمرو مجھے مارنا بھی چاہیے تو مجھے وہ بھی منظور ہے مجھے بس ایک بار اپنے بیٹے کو دیکھنا ہے اس کے اتنا بولتے ہی اچانک سے ندی کا بحاف تیز ہو جاتا ہے اور وہ بوٹ ایک ٹٹان سے ٹکڑا جاتی ہے اور وہ دونوں پانی کے اندر گر جاتے ہیں تھوڑی دیر بعد دوروروں کو ہوش آتا ہے اور وہ اپنے سامنے بیوہ مارو کو دیکھتا ہے جس نے اس کی جان بچالی تھی اور وہ دوروروں کو بتاتا ہے بیٹا تم بہت ہی لکی ہو آس پاس کے لوگوں نے صحیح ٹائم پر تمہیں دیکھ لیا تھا اسی لئے تم بچ گئے ہو اور لوڈ ڈی ایگو کی وائف بھی وہی پر ہوتی ہے اور وہ کچھ لوگوں کی ہیلپ کر رہی ہوتی ہے اب شام ہونے پر اسی گاؤں کا ایک آدمی ان ویلیجرز کو بتاتا ہے کہ لوڈ ڈی ایگو کی آرمی کی دو پلٹنے اوپر نورت کلیف کی طرف کھڑی ہوئی ہیں اور ایسا کہا جا رہا ہے کہ ایک ڈیمن ان پر حملہ کرنے کیلئے آنے والا ہے اور اس کے بعد ہم ہیاکیمارو کو دیکھتے ہیں جس کے ساتھ اس کا گھول ہارس پہ ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہیاکیمارو اب پوری طرح سے ایک ڈیمن میں بدل چکا تھا اور اب بہت زیادہ خطرناک دیکھ رہا تھا لوڈ ڈی ایگو کی آرمی اس کے سامنے کچھ نہیں کر پا رہی تھی اور وہ بس کھڑے کھڑے اسے دیکھ رہے تھے اور ہیاکیمارو بہتی بہرہ میں اسے سبھی کو مارنے لگ جاتا ہے ادھر ہال آف ہیل میں ہم دیکھتے ہیں اور اس لینڈ کو کسی بھی طریقے سے اس راکشہ سے بچاؤ اور تبھی توہ مارو اور ہیوگو وہاں پر آ جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں تمہیں یہ کرنے کی ضوط نہیں ہے یہ تمہارے کام نہیں ہے یار چلو یہاں سے لیکن وہ لڑکی توہ مارو سے کہتے ہیں کہ میری بیماری کی وجہ سے میں تمہارے ساتھ مل کر نہیں لڑ سکتی پر اس لینڈ کی رکشہ کرنے کے لیے اگر مجھے اپنی باڈی کا سیکرفائس بھی کرنا پڑے تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گی اور تبھی ایک تیز بجلی وہاں پر آ کر ٹکراتی ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ ڈیمنز نے اس ڈیل کو ایکسیپٹ کر لیا ہے اس طرف ہیاکی مارو بہت بہرہمی سے سبھی لوگوں کو مار رہا ہوتا ہے اور تیزی سے لڈی ایگو کے پہلے اس کی طرف بڑھنے لگتا ہے اسے مارنے کے لیے لیکن تبھی راستے میں توہ مارو اور اس کے دونوں ساتھیوں سے گھیل لیتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس باروے ڈیمن سے کی ہوئی ڈیل کی وجہ سے اس کے دونوں ساتھیوں کی آمس واپس آ جاتی ہیں اور توہ مارو کے پاس بھی اب ہیاکی مارو کی دونوں آئیز ہیں اور یہ دیکھ کر ہیاکی مارو گصے سے بھر جاتا ہے اور اسے کہتا ہے یہ میری آئیز ہیں انہیں واپس کرو دراصل یہ تینوں اس باروے ڈیمن کی پوزیشن میں ہوتے ہیں جو کہ ہیاکی مارو کو پوری طرح سے ختم نہیں کر پایا تھا اور اس کا سر نہیں کھا پایا تھا اور اب وہ تو ہمارو اور اس کے ساتھیوں کی باڈیز کے تھروں ہیاکی مارو کو ختم کر کے ڈیاغو سے کیا ہو وہ کانٹریکٹ پورا کرے گا اور اس لینڈ کو بچائے گا اور اب ان چاروں میں بہت ہی خطرناک لڑائی ہونی شروع جاتی ہے اور وہ ڈیمنز ہیاکی مارو کو کہتے ہیں آج ہم تمہیں ختم کر کے اپنے کانٹیکٹ کو پورا کر کے ہی رہیں گے اور ہیاکی مارو چلہ کر کہتا ہے میری باڈی مجھے واپس کرو اور تو ہمارو کی باڈی کے تھروں وہ ڈیمنوں سے کہتا ہے یہ باڈی ہماری تھی ہم نے وہ ڈیل کری تھی اور اب یہ تمہاری نہیں ہماری ہے تمہاری وجہ سے ہی وہ کانٹریکٹ اٹھا تھا اور ڈیاغو سے کی ہوئے کانٹریکٹ کو پورا کرنے کے لیے ہمیں تو میں اسی وقت ختم کرنا ہوگا تھوڑی دربار ڈوررو اور ہیاکی مارو کی موم بھی وہاں پر آ جاتے ہیں اور ان سبھی کو لڑتا ہوا دیکھ کر بہت زیادہ شاک ہو جاتے ہیں ڈوررو انہیں روکنے کے لیے ان کے پاس جانے ہی والا ہوتا ہے کہ تبھی بیوہ مارو وہاں پر آ جاتا ہے اور اسے روک لیتا ہے اور اسے کہتے ہیں کہ تمہیں ان دونوں کے پاس نہیں جانا چاہیے ان کے بیچ جانا ابھی سوسائٹ سے کم نہیں ہوگا تم وہاں پر ایک سیکنڈ بھی نہیں ٹک پاؤگے اور مجھے نہیں لگتا کہ ہیاکی مارو ابھی تمہیں پہچان بھی پائے گا اور وہ تینوں بھی ڈیمنز بن چکے ہیں تو تمہیں وہاں پر نہیں جانا چاہیے بچے اور اچانک سے بیوہ مارو کا سب کچھ سمجھا جاتا ہے کہ بینہ باڈی کے بھی ہیاکی مارو کیسے سروائف کر پایا تھا اتنی دیر تک دراصل ان دیمنز نے ہی ہیاکی مارو کو زندہ رکھا تھا تاکہ وہ باروہ ڈیمن ہیاکی مارو کو کھا سکے پر اپنی ماں سے ملے کے لیے اس کے پاس جا رہا ہوتا ہے وہ گھول ہورس اسے اپنے پاس آتا ہوا نوٹیس کرتی ہے پر جیسے ہی اس کا دھیان ہیوگو سے ہٹتا ہے تو ہیوگو موقع کا فائدہ اٹھا کر اپنی تلوار سے اس گھول ہورس پر حملہ کر دیتا ہے پر مچسو بھی اس کے پیٹ میں تلوار گوسا دیتی ہے پر اس گھول کو اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا اور وہ ہیوگو کا سروں کھڑ کر دھڑ سے الگ کر کے دور فینگ دیتی ہے اور مچسو کو بھی ایک لات مار کر ختم کر دیتی ہے وہ گھول ہورس آخری بار اپنے بچے سے ملتی ہے اور تھوڑی دیر بعد وہ بھی مر جاتی ہے اب تو ہمارو دیکھتا ہے کہ اس کے دونوں ساتھی مرے ہوئے ہیں تو ہمارو کو ان کے ساتھ بٹائے ہوئے سب ہی پلی یاد آتے ہیں کہ کیسے وہ ہمیشہ اس کے لیے لائل تھے اور ہمیشہ اس کی پروٹیکشن کرتے تھے اور ان کے مرنے پر تو ہمارو زور زور سے چلانے لگ جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کے ختم ہونے کی وجہ سے ہیاکی مارو کی دونوں آمس واپس آجاتی ہیں اور تو ہمارو اس سے بدلہ لینے کیلئے اس پر حملہ کر دیتا ہے پر تب ہی ان کی موم وہاں پر آجاتی ہیں اور وہ ہیاکی مارو سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہیں پر تو ہمارو نے کہتا ہے موم آ پیچھے اٹھ جائیے اس پر کوئی ریم کھانے کی ضرورت نہیں ہے یہ ایک ڈیمن ہے اور ہیاکی مارو وہاں سے بھاگ جاتا ہے تو ہمارو اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے اور راستے میں ہیاکی مارو خود سے باتیں کرتے ہوئے کہتا ہے اس زمین پر میں ایک قرض ہوں میں انسان نہیں ہوں میں ایک شیطان ہوں لیکن وہ باڈی میری ہے اور مجھے سے واپس بانے کا پورا حق ہے اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہے اور میں اپنی باڈی کو واپس لے کر ہی رہوں گا تب ہی تو ہمارو پیچھے سے وہاں پر آ جاتا ہے اور ان دونوں میں بہت ہی خطرناک لڑائی ہونی شروع جاتی ہے پر آمز کے واپس اجانے کی وجہ سے ہیاکی مارو پہلے سے اور بھی زیادہ خطرناک ہو گیا تھا اور تو ہمارو کو ریلیز ہوتا ہے کہ وہ ہیاکی مارو کو نہیں رہا سکتا اور اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگنے لیتا ہے ہیاکی مارو اس کا پیچھا کرتا ہے اس کے بعد ہم لوڈ ڈی ایگو کو دیکھتے ہیں اور اسی کی آرمی کا ایک سولجر اکرو سے بتاتا ہے کہ آسکور آرمی کے لگ بھگ پندرہ سو سولجرز ایشٹ میں اکھٹھا ہو چکے ہیں اور ہم پر حملہ کرنے کے لیے بلکل تیار ہے اور یہ سب سن کر ڈیاغو سے کہتا ہے ایک اور ریجمنٹ کو ان سے لڑنے کے لیے بیچ تو انہیں کسی بھی حالت میں اندر کسنے سے روکو لیکن تھوڑی دیر بعد وہ خود وہاں جا کر ان سے لڑنے کا فیصلہ کرتا ہے اور لوڈ ڈی ایگو اپنی آرمی کے ساتھ ایشٹ کی طرف نکل پڑتا ہے دوسرے طرف ہمیں توہ مارو کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اس پیلس میں پہنچ جاتا ہے اور توہ مارو کو دیکھ کر سبھی سولجرز بری طرح سے ڈر جاتے ہیں کیونکہ اس کی دو نہیں بلکہ تین آنکھیں تھی اس وقت اور توہ مارو نے کہتا ہے کہ اگر اپنی جان پیاری ہے تو یہاں سے نکل جاؤ ایک ڈیمن یہاں پر کسی بھی وقت آنے والا ہے اور تھوڑی دیر بعد شام ہونے پر ہاکی مارو سے لڑنے کے لیے اسی پیلس میں پہنچ جاتا ہے اور یہ بہتی بیڈیس دیکھ رہا ہوتا ہے بھائی دیکھو تو صحیح سے نمس لگ رہا یار اور ان دونوں میں بہتی خطرناک لڑائی ہونی شروع ہو جاتی ہے توہ مارو سے بتاتا ہے کہ کیا تمہیں پتا ہے ہاکی مارو ناک فائٹ چل رہی ہوتی ہے وہ دونوں آپس میں بہتی بوری طرح سے لڑ رہے ہوتے ہیں اور لڑتے لڑتے تو ہاکی مارو کو مچسو کی ساتھ متائے ہوئے پل یاد آتے ہیں اور وہ گصے سے بھر جاتا ہے اور ہاکی مارو سے کہتا ہے تم نے میرے دونوں ساتھیوں کو مار ڈالا اور تمہیں مار کر ان کا بدلہ میں ضرور پورا کروں گا تم نے مجھ سے میرا سکو چھین لیا ہاکی مارو بچپن میں موم بھی دن رات بس تمہیں ہی یاد کرتی رہتی تھی انہوں نے مجھے کبھی پیار نہیں دیا مجھے کبھی نوٹیس تک نہیں کیا اور وہ ایک زوردار حملہ کر کے ہاکی مارو کو نیچے گرا دیتا ہے اور پھر سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں تھوڑی دیر بعد دورورو وہاں پر آ جاتا ہے اور بیوہ مارو سے ملتا ہے اور بیوہ مارو سے بتاتا ہے کہ ہاکی مارو کی مام ایک سیکرٹ پیسج کی ہلپ سے ان دونوں کے پاس جاری ہیں اور نیچے سے وہ دورورو سے کہتی ہیں کہ بیٹا تم میرا یہی پر ویٹ کرنا اس رسی کو واپس اوپر کھیچنے میں مجھے تمہاری ضرورت پڑے گی تھوڑی آگے چل کر وہ ایک سیکرٹ دور کے پاس پہنچاتی ہے لیکن وہ دور ان سے نہیں کھل رہا ہوتا اور تب ہی زوکا ہی وہاں پر آ جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے تو آپ کا ہاکی مارو کی مام ہوں گی ہے نا اور وہ کہتی ہے ہاں میں ہاکی مارو کی مام ہوں پر آپ کونے اس کے بعد ہم ہاکی مارو اور توہ مارو کو پھر سے ریکھتے ہیں جو کی بہت ہی خطرناک لڑائی کر رہے ہوتے ہیں اور لڑتے لڑتے ہاکی مارو توہ مارو کو مار نہیں والا ہوتا ہے کہ تب ہی وہ رک جاتا ہے اور اسے جان سے نہیں مارتا اور یہ دیکھ کر توہ مارو سے پوچھتا ہے کیا ہوا رک کیوں گئے ہو تم نے مجھے مارا کیوں نہیں تم بہت آسانی سے بھی میرا گلہ کاٹ سکتے تھے تو تم نے ایسا کیا کیوں نہیں بتاؤ مجھے اور یہ سب سن کر ہاکی مارو سے کہتا ہے مجھے نہیں پتا لیکن تم بھی تو بالکل میرے جیسے ہی ہو اکھے تم بھی ایک انسان ہو تم میرے بھائی ہو میں تمہیں نہیں مار سکتا یار اور یہ سن کر توہ مارو سرینڈر کر دیتا ہے اور کہتا ہے میں ہار گیا میں ہمیشہ سے ہی تم سے ہارتایا ہوں اور ہاکی مارو ایک بھائی کی انٹینشن سے اس کے پاس آنے کی کوشش کرتا ہے اور تب ہی توہ مارو کے اندر کا وہ بارما ڈیمن ایکٹیو جاتا ہے اور توہ مارو پھر سے اس ڈیمن کی پوزیشن میں آ جاتا ہے اور وہ ڈیمن توہ مارو کی باڈی کے تھروں ہاکی مارو کو کہتا ہے میں کسی بھی حالت میں اپنا کونٹیکٹ پورا کر کے رہوں گا پر تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ توہ مارو اپنی دونوں ڈیمن آئیز اکھاڑ کر ہاکی مارو کو دے دیتا ہے اور تب ہی اچانک سہی زمین میں سے ایک پرپل کلر کا ڈیمن وہاں پر آ جاتا ہے اور ہاکی مارو پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے پر ہاکی مارو خود کو بچا لیتا ہے اور اس ڈیمن کے دل پر اپنی تلوار سے حملہ کر دیتا ہے اور اب اس ڈیمن کے ڈیسٹرائی ہوتے ہی ہاکی مارو کی دونوں پرسٹیٹی کئیز باہر آ جاتی ہیں اور وہ زمین پر لیٹ کر تڑپنے لگ جاتا ہے اور تھوڑی دیر بعد ہاکی مارو کی مام اور زوکائی وہاں پر آ جاتے ہیں اور ہاکی مارو کو سنبھالتے ہیں ہاکی مارو کی مام اسے گلے سے لگا لیتی ہے اور کہتی ہے مجھے معاف کر دینا بیٹا مجھے تمہیں کبھی اکیلہ چھوڑنا ہی نہیں چاہیے تھا بس ایسے ہی اپنی باہوں میں رکھنا چاہیے تھا اور زوکائی اسے کہتا ہے ہاکی مارو مجھے 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 معاف کر دینا اور ہاکی مارو کی مام زوکائی اور توہ مارو تینوں مر جاتے ہیں اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں بیوہ مارو دورو اور ہاکی مارو کو اوپر کی طرف کھیچتا ہے ایک رستی کے ذریعے اور ان دونوں کو باہر نکالتا ہے اور باہر آ کر وہ تینوں اسی پیلس کو دیکھتے ہیں جو کہ پوری طرح سے ڈشٹری ہو چکا تھا اور آگ کی لپٹوں میں گھیرا ہوا تھا اور بیوہ مارو ہاکیمر اسے کہتا ہے دھیان سے دیکھو اس نظارے کو یہی لکھا تھا تمہاری قسمت میں اور دیکھتے ہی دیکھتے لینڈ سلائٹس اور ارثکویکس پورے راجے کو ڈسٹرائی کر دیتے ہیں ہر طرف بس بربادی ہی بربادی تھی دوسرے طرف ہم لڈ ڈی ایگو کو دیکھتے ہیں اور اسی کی آرمی کا ایک سلجار آ کر اسے بتاتا ہے سرکار پیلس پوری طرح سے ڈسٹرائی ہو چکا ہے اور وہ آگ آس پاس کے راجے میں بھی پھیل چکی ہے اور چھوٹے سرکار کا گھر بھی پوری طرح سے جل چکا ہے اور آپ کے پتنی اور توہا مارو کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے پر لڈ ڈی ایگو کہتا ہے بدلہ لیا جائے گا چلو آساکورا کو ختم کر کے اس کا انصاف پائے جائے اور ہم دیکھنے ہیں کہ ہال آف ہیل کا وہ آخری باروان ڈیمنز چیچو بھی ٹوڑ جاتا ہے لیکن اسے نوٹس کرنے کے لئے وہاں پر کوئی ہوتا ہی نہیں ہے اب سٹوری بیس دن آگے شفٹ ہو جاتی ہے اب بیس دن بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہاکیمارو اس ہال آف ہیل کی طرف جا رہا ہوتا ہے اور وہ جیسے ہی ہال آف ہیل کا دروازہ کھولتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ لڈ ڈی ایگو بھی وہی پر بیٹھا ہوتا ہے اور ہاکیمارو کو دیکھ کر ڈی ایگو سے کہتا ہے تو تمہیں تمہاری باڈی واپس مل ہی گئی کیسے لگ رہی ہے تمہیں اس گاؤں کی بنجر زمین سندر ہے نا بہت اس لینڈ اور اس لینڈ کی لوگوں نے بہت کھن بہایا ہے تمہارے لیے اور شاید آگے بھی بہاتے رہیں گے لیکن میں اتنی آسانی سے سب کچھ ختم نہیں ہونے دوں گا اگر اس نرک بھری زندگی سے بہار آنے کے لیے مجھے تمہارے جیسے ہزار لوگوں کی بلی بھی چڑھانی پڑے تو میں پیچھے نہیں ہٹنے والا مجھ سے بس ایک گلتی ہو گئی مجھے تمہیں اس نرک کو نہیں دینا چاہیے تھا اس لینڈ کو ہمیشہ پروٹیک کر کے رکھوں اور ہیاکی مارو اپنی تلوار اٹھا کر لڈی ایگو کو مارنے لگتا ہے اور تبھی دوسری طرف ہم بیوہ مارو کو دیکھتے ہیں جو کہ دورورو کو دیکھتا ہے اور وہ پہلے اس کے باہری ویٹ کر رہا ہوتا ہے ہیاکی مارو کا اور بیوہ مارو دورورو سے کہتا ہے اچھا تم یہاں پر اس کا انتظار کر رہے ہو وہ پکا اس وقت ہال آف ہیل میں گیا ہوگا لڈی اے کو کمارنے اگر ہیاکی مارو پھر سے ایک ڈیمن بن گیا تو تم سیف نہیں رہوگے تو تمہیں اس سے الاغ ہونا پڑے گا اور اس طرف دیکھتے ہیں کہ ہیاکی مارو ڈیاغو کی جان بخش دیتا ہے اور اسے جان سے نہیں مارتا ڈیاغو سے کہتا ہے تم نے مجھے جان سے کیوں نہیں مارا کیوں نہیں مارا تم نے مجھے جان سے اور اس کی جواب میں ہیاکی مارو سٹیچ آف مرسی کو اس کے سامنے رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے جس راستے کو اب میں نے فالو کیا ہے اس پر ہنسا نہیں کی جا سکتی ڈی اے گو میں کوئی شیطان نہیں ہوں میں ایک نارمل انسان ہوں اور تم بھی انسانوں کی طرح جی نہ سیکھو ڈیمن مت بنو انسان کی طرح جیو اور یہ سب بول کر ہاکی مارو وہاں سے چلا جاتا ہے اور ہاکی مارو کے اندر جینے کی وہ اچھا دیکھ کر لارڈ ڈی اے گو رو پڑتا ہے اب اینڈنگ سین میں ہمیں ڈورورو کو دکھا جاتا ہے جو کی منی من سوچ رہا ہوتا ہے مجھے پتا ہے تم ضرور واپس آوگے ہاکی مارو لیکن فلال کے لیے مجھے تم سے الگ ہونا پڑے گا اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہاکی مارو اور ڈورورو اپنے اپنے راستے نکل پڑتے ہیں اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ ڈورورو دراصل ایک لڑکی تھی ہاں بھئی ہاں لڑکی ہے یہ لڑکا نہیں ہے اور ڈورورو بھاگتے بھاگتے ہاکی مارو کے پاس جاری ہوتی ہے اور ہاکی مارو اسے پلٹ کر دیکھتا ہے اور بھائی تھیوریز میں ایسا بولا جاتا ہے کہ ان دونوں نے آخری میں شادی کر لی تھی دونوں خوشی خوشی رہنے لگے پر یار آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوا تھا اینڈنگ میں میں تو بھائی ابھی بھی کنفیوزڈ ہوں اور کیا ہوا تھا اس میں بھائی مس تینی میں بنایا ہے یار یہ کافی انڈر ایٹڈ ہے اور گئیز اگر ویڈیو پسند آئی تو پلیس اسے لائک ضرور کر دینا اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دینا اور گئیز اس کی اگلی ویڈیو جیجوٹسو کائسن پر ہونے والی ہے اور وہ بھی ایک دو دن میں آ جائے گی تو ٹھیک ہے گئیز اور ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں